اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل وائی سوور پائی امنا شاہ آئی ہو کہ آپ خوش ہوں گے کہانی چھو کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے ملک سب ترحیت کی ایک اور سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں سردیوں کی دن تھے اور سب سے تھنڈی آواز چل رہی تھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ سے جھگڑے کی اطلاع ملی تھی اور میں نے ایک حوالدار کو تفتیش کے لئے پھیج دیا تھا حوالدار تقریباً ایک گھنٹے کے بعد واپس آیا اور بولا جناب ادھر تو کچھ اور ہی معاملہ ہے میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے آپ کو یاد ہو کر چند روز پہلے شیخہ والے محلے میں ایک بڑا آدمی فوت ہو گیا تھا شیخ وزیر علی اس کا نام تھا شیخ وزیر علی کو میں معمولی سے جانتا تھا خاصا بڑا آدمی تھا اس کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی وہ اپنے دروازے کے سامنے آرام کرسی پر بیٹھا اونکتا رہتا تھا ریٹائر سرکاری ملازم تھا اور اس کی کچھ زمینیں بھی تھی وزیر علی کا ایک پیٹا اختر علی ہے حوالدار بات جاری رکھتے ہوئے بولا 40-45 سال کے قریب عمر ہوگی کاموام کچھ کرتا نہیں یوں ہی ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے کبھی اس کی دکان پر کبھی اس کی دکان پر اور کبھی کسی کی بیٹھک پہ بیٹھا گپ شپ لگاتا رہتا ہے اس کا ایک عورت سے جھگڑا ہو رہا ہے عورت کا نام حسینہ بے کا معلوم ہوا ہے اچھے نات نقشہ کی عورت ہے عمر یہی کوئی 40 سال کے لگ بھرگ ہوگی بس دو سال ادھر یا دو سال ادھر تفصیل بات میں سنانا میں نے کہا جھگڑا کیا ہے جناب تفصیل تقریبا ختم ہو گئی ہے حوالدہ تفصیل بتائے پر اصل بات بتانے پر آمدہ نہیں تھا حسینہ بے گم کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے یہی کوئی آٹھ نو سال کی ہوگی اس کا نام ملکہ معلوم ہوا ہے اس ملکہ کی ماں حسینہ بے گم کا بیان ہے کہ وہ مرہوم وزیر علی کی بیوہ ہے اور یہ کہ مرہوم نے اپنا گھر اس کے نام لگا دیا تھا لیکن مرہوم کے بیٹے اختر علی کا کہنا ہے کہ حسینہ بے گم ان کی ملازمہ تھی اور اس کے اببا جی نے اس پترس کھا کر اسے گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی اور اب اببا جی کی وفات کے بعد اسے ملازمہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس نے حسینہ بے گم کو فارق کر دیا ہے یعنی کہ گھر سے نکال دیا ہے یہ حسینہ بے گم کہاں کی رہنے والی ہے میں نے پوچھا اس کا گھر بار کہاں ہے بے سہارا لگتی ہے کہتی ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے گلی میں ایک منجی ایک صندوق کو دو چار بسترے بھی پڑے ہیں چولا چوکا کوئی نہیں ہے اگر اسے رات باہر دہنا پڑا تو وہ پالے میں ٹھٹر کر مر چائے گی میں نے اختر علی سے بہت کہا کہ بیچاری کو کسی کھولی میں رہنے کی جگہ دے دے مگر کوئی نہیں مانا کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی بڑی محلت دے چکا ہے اور حسینہ بے گم کا کہنا ہے کہ وہ شیخ وزیر علی کی بیوہ ہے کہتی تو یہی ہے پر کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے پاس محلے والے کیا کہتے ہیں کوئی کھل کر بات نہیں کرتا اختر علی سے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کیوں دوسروں کے معاملے میں ٹانگڑ آئیں میں نے حسینہ بے گم سے بہت پوچھا کہ اگر اس کا کوئی چاچا ماما بھانجا یا بھتی جا ہو تو اس کا پتہ بتائے مگر وہ کہتی ہے کہ اللہ کی صفح کوئی نہیں ہے اوئے اس اختر علی کو کوئی دبکہ شبکہ ماننا تھا نا آپ کے حکم کی دیر ہے جناب دبکہ تو میں ایسا لگاؤں گا کہ وہ ساری حیاتی یاد رکھے گا آپ اجازت تو دیں میں چار بندے ساتھ لے جاؤں معاملہ چونکہ پیچی دا تھا اس لئے میں نے خود موقع پر جانا مناسب سمجھا اگر حسینہ بے گم کا بیان سچا تھا تو وہ اپنے مرہوم شوہر کے گھر میں رہنے کی حق دار تھی میں حوالدار کے ہمراہ شیخ وزیر علی کے مکان پر پہنچ گیا اس وقت شام کے ساڑھے پانچ بجے تھے اور سورج خروب ہو چکا تھا گلی سردی کے وجہ سے سنسان پڑی تھی دروازے کے سامنے جیسا کہ حوالدار نے بتایا تھا ایک صندوق ایک چرپائی اور چند بستر پڑے تھے پہلی نظر میں مجھے کوئی انسان دکھائی نہیں دیا پھر بستر میں تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی اور مجھے دو سر نظر آئے حسینہ بیگم اور اس کی بیٹی ملکہ رزائیوں میں دکی بیٹھی تھی بی بی کیا بات ہے میں نے پوچھا کیا بتاؤں جی عورت روحاسی ہو رہی تھی ہماری تو قسمت ہی خراب ہے جدر جاؤ دھکے ہی ملتے ہیں میں شیخ صاحب کی بیوہ ہوں مگر ان کے بیٹے نے مجھے نوکرانی کہہ کر گھر سے نکال دیا ہے یہ میری ماسوں بچی ہے ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہاں جائیں کس کا دروازہ کھٹ کٹ آئیں میں نے دیکھا عورت خوش شکل و سمجھدار تھی اس کی بچی بھی خوبصورت تھی لیکن اس وقت سہمی ہوئی تھی میں نے مکان کا دروازہ کھٹ کٹ آیا اندر سے کوئی جواب نہیں ملا میں نے دوبارہ قدر زور سے دروازہ کھٹ کٹ آیا پھر حسینہ بیگم سے پوچھا کیا اندر کوئی نہیں ہے اختر علی اندر ہی ہوگا حسینہ بیگم نے جواب دیا تھوڑی دیر پہلے تو اندر ہی تھا میں نے اسے باہر جاتے نہیں دیکھا کیا اس کے بیوی بچے نہیں ہیں ابھی تک کمارا ہے آوار اگردوں کو کون رشتہ دیتا ہے جب تک اس کی بہنیں یہاں تھی اس نے مجھے کچھ نہیں کہا لیکن جب بہنیں باپ کر چالیس وقت کرنے کے بعد اپنے گھروں کو چلی گئی تو اس نے مجھ پر پوری نظر رکھنی شروع کر دی دو تین دفعہ صبردستی کرنے کی کوشش بھی کی جب میں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا حوالدان نے زور سے دروازہ کھٹ کٹ آیا اور آواز لگائی اختر علی دروازہ کھولو نہیں تو ہم دروازہ توڑ دیں گے اس کے ساتھ ہی دروازہ تھوڑا سا کھلا اور اختر علی نے برہمی سے کہا کیا بات ہے کیوں شور مچا رہے ہو میں کوئی مجرم نہیں ہوں شریفات بھی ہوں جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو اور میری چاند چھوڑو اس نے کمبل کی بکلمہ رکھی تھی اور صرف چہرہ نظر آتا تھا وہ بھی جزوی طور پر میں نے دیکھا اس کی شور بڑی ہوئی تھی اور چہرے پر خردرہ پن پایا جاتا تھا میاں دروازہ تو کھولو حوالدان نے کہا دیکھتے نہیں تھانے دار صاحب کچھ چل کر تمہیں دروازے پر آئے ہیں اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا بولا اگر آپ اس عورت کی سفارش کرنے آئے ہیں تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اببا جی نے اسے ملازم رکھا تھا اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے اسے اببا جی کی وفات کے دوسرے روزی کہہ دیا تھا کہ اپنا بندو بس کر لے میں نے کہا جوان ہمیں اندر تو آنے دو ہم یہاں صدی میں کھڑے ٹھٹر رہے ہیں اور تم دروازہ روک کر کھڑے ہو اس نے لمحہ بھر تعمل کیا پھر دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گیا بولا آپ اندر بے شک آ جائیں مگر فائدہ کچھ نہیں ہوگا ہم نے کمرے میں قدم رکھا تو خاصی کرمہ ہٹ محسوس ہوئی کیونکہ آتشتان میں آگ چل لئی تھی میرا نام ملک سبدر حیاتے میں نے اپنا تعرف کر آیا اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں معاملہ کیا ہے اس کے چہرے پر پائی جانے والی تلقی قدر کم ہو گئی بولا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے جی آج کل غریب آدمی کو تھوڑا سا سہارا دے دیں تو وہ سر پر ہی سوار ہو جاتا ہے اببہ جی نے اس عورت کو اپنی خدمت کے لئے رکھا تھا اب وہ فوت ہو گئے تو یہ گھر کی مالکن بنے کے خواب دیکھنے لگی ہے اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے میں نے کہا وہ نظر کھما کر کمرے کا چائزہ لیا خاصا مضبوط مکان ہے اس میں کتنے کمرے ہیں آپ کی دعا سے چھے کمرے ہیں جی اور تمام چھتیں لینٹل کی بنی ہوئی ہیں بس جی یہ اببہ جی کی حمد تھی کہ انہوں نے اتنا مضبوط مکان بنوا لیا یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی میں اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوا آگلے کمرے میں چلا گیا اور جاتے ہوئے خات پیچھے کر کے خوالدار کو اشارہ کر دیا دو تین کمرے دیکھنے کے بعد جب ہم واپس پیٹھک میں آئے تو حسینہ بیگم اپنی بیٹی اور سامان سمیت اندر پہنچ چکی تھی اختر علی تیزی سے اس کی طرف لپکا اوے تمہیں کس نے اندر داخل ہونے کی اجازت دی ہے اٹھاؤ یہ اپنا گودڑ اور باہر نکلو لو جی حد ہو گئی دروازہ کھلا دیکھا اور اندر گز گئی وہ سامان اٹھا کر باہر پھیکنا چاہتا تھا مگر حوالدار اس کے راستے میں رکاوٹ بن گیا حوصلہ اختر علی حوصلہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو اختر علی نے کمبل اتار کر ایک طرف پھیکا اور خصے سے بولا یہ نہیں ہو سکتا میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں میں نے دیکھا کہ وہ خاص مضبوط جسم کا مالک تھا اوے کیا نہیں ہو سکتا حوالدار نے سخت لہجے میں کہا دھمکی کس کو دے رہے ہو ملک صاحب اس کو سمجھائیں یہ میرے باپ کا گھر ہے کوئی یتیم خانہ نہیں ہے چونے کرو میں نے کہا ساری بات بتاؤ کونسی بات یہاں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے میں اس مکان کا وارث ہوں میں اس عورت کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا میں نے حسینہ ویگم سے پوچھا بی بی تم بتاؤ کیا بات ہے اس کے باپ نے میرے ساتھ نکاح کیا تھا اور یہ مکان میرے نام لگایا تھا مولوی اللہ بخش نے نکاح پڑھایا تھا آپ مولوی صاحب کو بلا کر پوچھ لیں اختر علی اس بات کا تمہارے پاس کیا جواب ہے یہ جھوٹ بکتی ہے جی میرے بوڑے باپ کا دماغ نہیں چل گیا تھا کہ اسی سال کے عمر میں شادی کرتا کوئی بات نہیں مولوی اللہ بخش کو بلا کر پوچھ رہتے ہیں اب اس ساتھ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا او جی میں کسی مولوی کو نہیں جانتا حوالدان نے کہا کہ جانتے نہیں تو جنوالیں گے مولوی صاحب کا ادھر مسجد کے ساتھی گھر ہے میں نے ایک سپائی کو مولوی صاحب کی طرف بھیجا وہ تھوڑے دیر بعد واپس آ گیا اور بتایا کہ مولوی صاحب گھر پر نہیں ملے وہ کہیں کام سے گئے ہوئے تھے اور کل تک ان کی واپسی متوقع تھی اختر علی مستقل شور مچا رہا تھا اور حسینہ بیگم کو گھر سے نکالنے کے درپے ہو رہا تھا میں نے کہا اختر علی اس معاملے کے دو پہلو ہیں ایک تو اخلاقی پہلو ہے اور دوسرا قانونی پہلو ہے اخلاقی پہلو یہ ہے کہ فیل وقت ان دونوں کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے گلی میں رات گزارنا ممکن نہیں تمہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہاں رہنے کی اجازت دے سکتے ہو تمہارے پاس کافی سے زیادہ جگہ ہے او جی جگہیں تو اور لوگوں کے پاس بھی بہت سی ہوں گی اس نے ہاتھ جھٹکا اس گھر میں اس نے بہت دن گزار لیے ہیں اب کوئی اور دروازہ دیکھیں کیا سواب کمانے کے لیے میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں تو پھر مجھے قانونی پہلو سے بات کرنی پڑے گی حسینہ بیگم کافی عرصے سے اس گھر میں رہ رہی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ تمہارے باپ نے اس کے ساتھ نکا کر دیا تھا اور یہ مکان اس کے نام لگا دیا تھا ازروع قانون جب تک اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت نہیں ہو جاتا تم اس کو اس کے گھر سے بے دخل نہیں کر سکتے یہ کیسا قانون ہے جناب ساری دنیا جانتی ہے کہ میں شیخ وزیر علی کا بیٹا اور ان کی جائداد کا پارس ہوں جائداد میں بیوی کا بھی حق ہوتا ہے اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ حسینہ بیگم تمہارے باپ کی منکوا ہے اور تمہارے باپ نے یہ مکان اس کے نام حیبہ کر دیا تھا تو پھر یہ مکان تمہارے باپ کی مدروکہ جائداد میں شمار نہیں ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا باپ اپنی زندگی میں اس مکان کا مالک و مختار تھا اگر وہ اس مکان کو فروخت کر دیتا تو کیا پھر بھی تم اس کی ورست کا دعویٰ کرتے وہ دوسری بات ہے حبہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے فروخت کر دینا اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ جا کر عدالت میں ثابت کرے کوئی کاغذ دکھائے یہ مکان میرا ہے اور اس پر قبضہ بھی میرا ہے قبضہ تم دونوں کا ہے تم یہ بات تسلیم کر چکے ہو کہ یہ عورت اس مکان میں رہ رہی ہے وہ نرم پڑ گیا مجھے ایک طرف لے جا کر بولا ملک صاحب آپ مجھے قانونی چکر میں نہ ڈالیں لینے دینے کی بات کریں اختر علی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے پیسے لے کر اس عورت اور اس کی معصوم بچی کو گلی میں پھیک دوں گا تو یہ تمہاری پھول ہے یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر آپ اسرار کرتے ہیں تو میں ایک رات اسے یہاں رہنے کی اجازت دے دیتا ہوں اس سے زیادہ نہیں میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور حوالدار کو بھیج کر پڑوس میں رہنے والے تین چار محسزین کو بھلا لیا انہوں نے میرے اس تفسار پر اس بات کا اقرار کیا کہ حسینہ بیگم اور اس کی بیٹی گزشتہ چار سال سے اس مکان میں رہ رہی تھی میں نے انہیں بتایا کہ حسینہ بیگم مرہوم وزیر علی کی بیوہ ہونے کی دعوے دار ہے اور اس بات کی بھی دعوے دار ہے کہ مرہوم نے یہ مکان اس کے نام حبا کر دیا تھا یہ بات سن کر کہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے میں نے مزید کہا جب تک اس بات کا کوئی تصفیہ نہیں ہو جاتا حسینہ بیگم اسی مکان میں رہے گی اغتر علی اسے مکان سے بے دخل نہیں کر سکتا آپ لوگوں کو میں نے اس لئے زحمت دی ہے کہ اس بیوہ عورت کا خیال رکھیں یہ آپ کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے اس سارے عرصے میں حسینہ بیگم نظر جھکائچ چپ بیٹھی رہی اس کی بیٹی ملکہ خوف زدہ نظروں سے ایک ایک شک کی طرف دیکھ رہی تھی میں نے ان معززین کی موجودگی میں حسینہ بیگم کا سامان اس کمرے میں رکھوایا اور اغتر علی کو محتاط رہنے کی تلقین کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا اگلے روز میں نے ایک ایسائی کو حسینہ بیگم کے بارے میں حقائق اکھٹے کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ وزیر علی کے گھر کی خبر بھی رکھے وہ شام تک معاملے کی چھانبین میں مصروف رہا شام کو اس نے جو رپورٹ دی وہ خاصی دلچسپ تھی میں نے پوچھا اغتر علی نے کوئی شرارت تو نہیں کی میں اس سے ملا تھا ایسائی نے جواب دیا بہت شور مچا رہا تھا حسینہ بیگم نے بتایا ہے کہ وہ اسے کچھ دے دلا کر معاملہ ختم کرنا چاہتا ہے لیکن میں نے حسینہ بیگم سے کہہ دیا ہے کہ ام معاملہ پولیس کے ہاتھ میں ہے وہ ہم سے مشورہ کیے بغیر اغتر علی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کرے ایسائی نے جن لوگوں کے حوالے سے حسینہ بیگم کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی ان میں سے بعض کو میں نے تھانے میں بلا کر عباس سے خود مل کر بات چیت کی اس کے علاوہ کچھ اور متعلقہ لوگوں سے بھی بات چیت کی ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو واقعہ سامنے آئے انہیں میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس قضیعہ کا آخاز چار سوچار سال قبل ہوا تھا حسینہ بیگم کے پہلے شور کا نام منصور تھا وہ ایک اکھڑ مزاج اور آوارہ قسم کا شک تھا کوئی کام ٹکر کرتا نہیں تھا کبھی کسی کا ٹانگا چلا لیا کبھی نان کباب لگا لیے کبھی چھابڑی لگا کر کوئی سودھا پیچ لیا اور کبھی ریلوے اسٹیشن پر مزدوری کر لی وہ جو کچھ کماتا تھا اس میں سے بیشتر اکم باہر ہی اڑا دیتا تھا حسینہ بیگم کے ساتھ بہت پورا سلوک کرتا تھا ایک تو اس سے خرچہ پورا نہیں دیتا تھا اور دوسرے مار پٹائی بھی کرتا تھا حسینہ بیگم سے اس کے تین بچے تھے جن میں سے ایک بچہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا اور ایک لڑکا گیارہ بارہ سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گیا تھا اس کے بھاگنے کی وجہ باپ کی سختیاں اور تنگ دستی تھی ملکہ بھی منظور کی بیٹی تھی حسینہ بیگم سات آٹھ جماعتیں پڑی ہوئی تھی اور سلی کا مند عورت تھی جب اس کے ملنے جلنے والے منظور کا سلوک دیکھتے تو اسے کہتے کہ وہ منظور کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی چلی جائے وہ اسے چھوڑ کر وہ جواب دیتی کہ کہاں جاؤں ماں فوت ہو چکی ہے باپ غریب ہے بہن بھائی اپنی مصیبتوں میں فسے ہوئے ہیں منظور برا بھلا جیسا بھی ہے کچھ نہ کچھ کما کر لے ہی آتا ہے حسینہ بیگم ان صابر شاکر عورتوں میں سے تھی جو تکلیفوں کو اپنا مقدر سمجھ کر حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہیں حسینہ نے بتائے کہ ایک روز منظور نے زیادتی کی انتہا کر دی وہ رات کے گیارہ بجے کھر آیا اور اسے پیسے مانگے حسینہ نے پوچھا کہ اس وقت پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے کوئی ضرورت منظور نے سختی سے کہا جلدی سے پچاس روپے نکال دے مجھے واپس بھی جانا ہے حسینہ کے پاس مشکل سے دس پندرہ روپے تھے جو اس نے راشن پانی کے لیے سمال کر رکھے ہوئے تھے اس نے کہا میرے پاس تو پچاس روپے نہیں ہیں کہاں جاتی ہے میری کمائی منظور نے آنکھیں نکالی اتنا کچھ کمائ کر لاتا ہوں کون سے دوستوں کو کھلا دیتی ہو جلدی سے نکال پچاس روپے ورنہ اسے پورا کوئی نہیں ہوگا تجھے میری زبان پر اعتبار نہیں تو خود دیکھ لے ہر چیز کھلی پڑی ہے اور یہ برے سلوک کی دھمکیاں نہ دیا کر مجھے تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا کب ہے جو میں تیرے برے سلوک سے ڈلوں گی منظور نے اس کے موں پر زور سے تھپڑ مارا اور بولا حرام خور آگے سے زبان چلاتی ہے مار مار کے شکل بکار دوں گا جلدی نکال پیسے میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا اپنی کمائی کے پیسے مانگ رہا ہوں حسینہ نے ٹین کے پرانے سے ڈپے سے پندرہ روپے نکال کر اس کے سامنے پھیکے یہ سب سے دال کے لیے رکھے ہوئے تھے یہ بھی لے جا کل کو گھر میں چولا نہ جلا تو مجھ سے نہ کہنا تو اسے نہیں کہوں گا تو تیرے باپ سے کہوں گا کیا اور یہ کیا یہ تو صرف پندرہ روپے ہیں مجھے پچاس روپے چاہیے پورے پچاس روپے جلدی کر عزت کا معاملہ ہے جوے کے لیے چاہیے ہاں جوے کے لیے چاہیے منظور نے ہر درمی سے کہا میں پچاس روپے اُدھار لے کر ہار گیا ہوں وہ لوگ میری جان کو آئے ہوئے ہیں میرے پاس تو یہی کچھ تھا میں تیری چالیں اچھی طرح سمجھتا ہوں ایسا کر پڑوسیاں سے جا کر اُدھار لیا اس وقت رات کے گیارہ بجے جہاں سے بھی کر مجھے تو پیسے چاہیے تیرا تو دماغ اُلٹ گیا ہے میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتی صابرہ کی ماں کے پہلے ہی بیس روپے دینے ہیں مجھے منظور نے پندرہ روپے اٹھا کر جیمے ڈال لیے اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا کچھ دیر بعد بولا تیر پاس جو سونے کی بالیاں تھی وہ کہاں ہیں یہ سن کر حسینہ کا دل بیٹھ گیا اس کے پاس جو تھوڑا بہت زیور تھا وہ پہلے ہی بگ گیا تھا صرف بالیوں کا جوڑا بچا تھا اور یہ بالیاں وہ اپنے جہز میں ساتھ لائی تھی بالیاں تمہیں کبھی نہیں دوں گی اس نے کہا ان بالیاں پر تیرا کوئی حق نہیں ہے حق کیوں نہیں ہے میں تجھے اپنی کمائی کھلاتا ہوں اگر تیری بالیاں میری عصد بچانے کے کام آگئیں تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی اور بن جائیں گی کچھ بھی ہو میں اپنی بالیاں تو دوں گی نہیں بے شک جان سے مارتے تیرا تو باپ بھی دے گا بالیاں تو کیا چیز ہے نہیں ہرگز نہیں منظور نے اسے لاتوں اور تھپڑوں سے ماننا شروع کر دیا حسینہ نے چیخ و پکار شروع کر دی اس کی بیٹی ملکہ بھی چاگ گئی اور زور زور سے رونے لگی رونے پیٹے کی آوازیں سن کر پڑوسی کھٹے ہو گئے منظور اور باش آدمی تھا اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا اس نے پڑوسیوں کے سامنے کہا آخری بار کہہ رہا ہوں اگر تُو نے پانچ منٹ کے اندر اندر بالیاں میرے حوالے نہ کی تو تجھے تین طلاق طلاق کا نام سن کر حسینہ گھبرا گئی اور جلدی جلدی بالیاں تلاش کرنے لگی اتفاق کی بات کہ کھبراہٹ اور ہنگامی کی وجہ سے حسینہ وہ جگہ پھول گئی جہاں اس نے بالیاں چھپا کر رکھی ہوئی تھی جب اسے بالیاں تلاش کرتے ہوئے دس منٹ گزر گئے تو ایک بڑے پڑوسی نے بڑے بسوک سے کہا بی بی اب بالیاں تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں منظور نے تلاق کے لیے پانچ منٹ کی شرط رکھی تھی اور دس منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں تمہیں اب تلاق ہو چکی ہے اب یہ تمہارا خامد نہیں رہا تم اس کے لیے خرام ہو گئی ہو دیگر افراد بھی بڑے کی ہاں میں ہاں ملانے لگے حسینہ رونے لگی بولی پتہ نہیں بالیاں کہاں چلی گئی ہیں میں نے کسی مسالے کی ٹپے میں رکھی تھی ایک دوسرے پڑوسی نے کہا اللہ کو یہی منظور تھا ایک ہمدرد قسم کے پڑوسی نے کہا بھائی اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرو مولوی صاحب سے تو مشورہ کر لو ایک پڑے لکھے شخص نے منظور سے پوچھا میاں تمہاری کیا مرزی ہے منظور بڑے غصے میں تھا بولا میں مردوں والی بات کرتا ہوں جو کہہ دیا سو کہہ دیا یہ عورت میرے گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے حمدرد پڑوسی نے کہا پھر بھی مولوی صاحب سے فتوہ لے لینا چاہیے شرعہ کے معاملے میں کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے سب نے دیکھ کیا کہ سب کوئی معاملہ مولوی صاحب کے سامنے رکھا جائے گا حسینہ بیکم لوگوں کی منتیں کرتی رہی مگر کسی نے اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی سب یہی کہتے رہے کہ اب فیصلہ مولوی صاحب کے فتوے سے ہوگا پڑوسیوں کے جانے کے بعد منظور ادھر ادھر ہاتھ ماننے لگا اور دو منٹ کے بعد بالیاں اس کے ہاتھ لگ گئیں اس نے بالیاں جیم میں ڈالی اور گھر سے نکل گیا حسینہ ساری رات روتی رہی اگلی صبح چند پڑوسی مولوی اللہ بخش کو لے کر اس کے بوسیدہ سے مکان میں پہنچ گئے اس وقت تک منظور کا غصہ دور ہو چکا تھا اور وہ اپنی رات والی حرکت پر ندامت محسوس کر رہا تھا اس نے مولوی صاحب کے افسار پر کہا کہ رات کو وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا اور نہ جانے غصے کی حالت میں کیا کچھ بگتا رہا مولوی اللہ بخش نے پوچھا کیا تم نشے میں تھے منظور نے نفی میں سر ہلایا نشے میں تو نہیں تھا کیا تم سکر کی حالت میں تھے سکر منظور نے حیرانی سے کہا یہ کیا ہوتا ہے سکر ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں بندے کو یہ ہوش نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے شاید میں سکر کی حالت میں ہی تھا منظور نے غلطی کے بت نتائج سے بچنے کی کوشش کی مولوی صاحب نے چلا کی سے پوچھا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی میں نے اس سے پیسے مانگے تو اس نے پندرہ روپے نکال کر میرے موپے مارے کہا اگر پیسے نہیں ہیں تو اپنی بالیاں دے دو میں انہیں کہیں گروی رکھ کر پیسوں کا بندوست کر لوں گا مگر اس نے بالیاں دینے سے انکار کر دیا پھر کیا ہونا تھا میں نے غصے سے کہا کہ پانچ منٹ کے اندر اندر بالیاں میرے حوالے کر دو ورنہ کیا ورنہ تین طلاق بڑے پڑوسی نے لقما دیا کیا یہ سچ ہے مولوی صاحب نے پوچھا تم نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے الفاظ تو یہی تھے مگر اس وقت میں سکارہ کی حالت میں تھا منظور نے سکارہ کا سہارا لیا مولوی صاحب نے ترس کھانے والے انداز میں سر ہلایا اسے سکارہ کی حالت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ تم جو کچھ کہہ رہے تھے اس کا مطلب بخو بھی جانتے تھے پھر انہوں نے حسینہ ویگم سے پوچھا کیا تمہاری شوہر نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے پانچ منٹ کے اندر اندر بالیاں نہ دیں تو تمہیں تین طلاق ہو جائیں گی حسینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی کہا تو تھا یہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا اس وقت مولوی صاحب نے اس کے جواز کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا کیا تم نے پانچ منٹ کے اندر بالیاں اس کے حوالے کر دی تھی میں بالیاں کہیں رکھ کر بھول گئی تھی یہ چھوٹ بولتی ہے مجزو نے ہماکت میں اپنے ہی خلاف بیان دیا اس کی بالیاں دینے کی مرضی ہی نہیں تھی فیصلہ ہو گیا مولوی صاحب اٹھتے ہوئے بولے حسینہ بیگم تمہیں تین طلاقیں ہو چکی ہیں اب تو منظور کے لئے حرام ہو چکی ہو مولوی صاحب یہ لوگوں کی جانے کے بعد بالیاں نکال کر لے گیا تھا حسینہ بیگم نے کہا خدا کے لئے اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو میں برباد ہو جاؤں گی میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اب تجھے میری قدر معلوم ہوگی منظور نے خصے سے کہا پھر مولوی صاحب سے بولا مولوی صاحب یہ عورت کسی روح ریعت کے لائک تو نہیں ہے پر مجھے اس پر ترس آتا ہے میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح پڑھوانے کے لئے تیار ہوں کوئی راستہ نکالیں اب تم حلالہ کے بغیر اس سے نکاح نہیں کر سکتے چلیں جی حلالہ بھی کر لیں گے منظور نے کہا کیا کوئی صدقہ وقت کا دینا پڑے گا اس کی کسی اور شکت کے ساتھ شادی ہوگی جب وہ شکت اسے طلاق دے دے گا تو پھر تم ان سے دوبارہ نکاح کر سکو گے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بولے پڑوسی نے کہا میاں شرعہ کے معاملے میں جرہ نہیں کرنی چاہیے یہ سب کچھ مو کھولنے سے پہلے سوچنا تھا حسینہ پیگم نے پوچھا مولوی صاحب اب میرا کیا ہوگا میں کہاں جاؤں گی مولوی صاحب جاتے جاتے دروازے میں رکھے اور بولے تم اب اس شکت کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی شام کو میرے پاس آ جانا میں تمہاں لیے کوئی راستہ نکالتا ہوں مولوی صاحب اور پڑوسیوں کے جانے کے بعد منظور نے کہا مجھے مولوی صاحب کا فیصلہ منظور نہیں ہے تین لفظ کیاں مو سے نکل گئے سارک کھیلی چپٹ ہو گیا جو کچھ ہوا اسے پھول جاؤ ہم اب بھی میع بیوی ہیں نہیں کیا نہیں ہو سکتا حسینہ نے کہا مولوی صاحب مہلے والوں کے سامنے فتوہ دے چکے ہیں اگر ہم میع بیوی کی طرح رہے تو لوگ لانتان کریں گے میں یہ گناہ نہیں کر سکتی تو پھر وہ کیا کہا تھا مولوی صاحب نے کہ وہ حلوہ کے حلاوہ کرنا پڑے گا حسینہ کچھ نہیں بولی اسے تو اس بات کی امید ہی نہیں تھی کہ کوئی شخص اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو جائے گا شام کو وہ مولوی صاحب کے گھر گئی مولوی صاحب اسے شیخ کے پاس لے گئے کیونکہ وزیر علی کو کسی خادمہ کی ضرورت تھی شیخ یہ شکایت کرتا رہتا تھا کہ اولاد اس کی پرواہ نہیں کرتی اس کی چھوٹی بیٹی بھی ان دنوں اس کے ساتھ رہتی تھی بیٹا تو بیسے ہی آوارہ تھا بیٹی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی وہ اپنے بچوں کے معاملات میں الجھی رہتی تھی اس کا شوہر ائر فوس میں کمیشن آفیسر تھا اور ان دنوں پشاور میں ہوتا تھا مولوی صاحب نے رسمی کلمات کے بعد کہا شیخ صاحب کے لئے ایک خادمہ لائے ہوں اس کا نام حسینہ بیگم ہے اور یہ اس کی بیٹی ملکہ ہے یہ بے سہارا عورت ہے ادھر کسی کونے میں پڑی رہے گی اور دن رات آپ کی خدمت کرے گی بڑا وزیر علی یہ سن کر خوش ہوا اسے بھی کسی ایسی ہی خادمہ کی ضرورت تھی جو ہر وقت گھر میں موجود رہے اس نے دیکھا کہ عورت اچھی شکل کی تھی اور سلی کے والی بھی لگتی تھی اس نے پوچھا بیوی تنخواہ کتنی لوگی صحاب مجھے تنخواہ کی کوئی نہیں ضرورت بس آسرے کی ضرورت ہے دو وقت کی روٹی اور سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جائے تو میرے لئے بہت ہے اچھا تمہارا گھر بار کہاں ہے اس کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے جی مولوی اللہ بخش نے کہا اس کے خامد نے اسے طلاق دے دی ہے اور اب پشتا رہا ہے دوبارہ اس کو گھر میں بسانا چاہتا ہے کیا غصے میں طلاق دی تھی حسینہ بیگم نے طلاق کا سارا واقعہ سنا دیا مولوی صاحب نے کہا اب حلالہ کے بغیر یہ منظور کے ساتھ نکا نہیں کر سکتی ویسے میں خیال رکھوں گا کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ ایسا مل جائے وزیر علی یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا قدر توقف کے بعد اس نے اپنی بیٹی ممتاز کو بلایا اسے حسینہ بیگم کا احوال بتایا اور کہا کہ آج سے یہ ہمارے گھر میں رہے گی اور گھر کے سارے کام کرے گی ممتاز نے حسینہ کو دیکھ کر تیوری چڑھائی بولی ہمیں کام والی کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ نے خامخواہی سے رکھ لیا کھانا میں خود پکا لیتی ہوں صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے مائی رکھی ہوئی ہے یہ کونسا کام کرے گی مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو گی وزیر علی نے برہمی سے کہا گھر کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور کھانا بھی پک جاتا ہے لیکن مجھے کوئی نہیں پوچھتا اختر آوارا گردی کرتا رہتا ہے تم اپنے بچوں میں لگی رہتی ہو میرا کام تو کوئی بھی نہیں کرتا آپ کو دو وقت کی روٹی مل جاتی ہے پانی میز پر رکھا رہتا ہے اور کیا چاہیے آپ کو میں بڑا اور ناکارو جو گیا ہوں وزیر علی خصے میں آ گیا مجھے دو وقت کی روٹی اور چار گلاس پانی کی سوا اور کیا چاہیے اتنا تو دروازے پر پڑے ہوئے فقیر کو بھی مل جاتا ہے اب اس بڑے کی یہ اوقات رہ گئی ہے بس ہو گئی شروع بولنا ممتاز بھی خصے سے بولی آپ کی یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی یہ عورت یہاں رہے گی تو اس کو کھانا پینا اور کپڑا لتا بھی دینا پڑے گا اور ساتھ یہ دمچلا بھی ہے اس نے ملکہ کی طرف اشارہ کیا ان کا خرچہ کون برداشت کرے گا میں برداشت کروں گا اور کون برداشت کرے گا میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے زمین کے آمدنی بھی ہے پنشن بھی ملتی ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اولاد کا موتاج نہیں بنایا مولوی صاحب نے ممتاز سے کہا بیٹی بڑے باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے اللہ ناراض ہوتا ہے آپ رہنے دن جی آپ کا ہمارے معاملات کا علم نہیں ہے اببا جی ہر شخص سے ہماری برائیاں کرتے ہیں ہم کیسے نہ اونچی آواز میں بولیں اور آپ کو کیا ضرورت تھی اس عورت کو یہاں لانے کی اببا جی تو یہی چاہتے ہیں کہ مننے سے پہلے اپنی ساری جمع پونچی لوگوں میں بانٹ دیں یہ یہ میری محنت کا پیسہ ہے وزیر علی کے آواز کامپنے لگی میں تم جیسے ناشکروں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تم لوگ اس بڑاپے میں میری مٹی پلیت کر رہے ہو نہ وقت پر کھانا ملتا ہے نہ کوئی اور کام ہوتا ہے ایک کلاس پانی کے لیے دس دفعہ آواز دینی پڑتی ہے کھانا دے کر پھول جاتے ہو کہ بعد میں برطن بھی اٹھانے ہیں دن بھر گندے برطنوں پر مکھیاں پھن بناتی رہتی ہیں ایک رمال دھلوانا ہو تو سو سو منتیں کرنی پڑتی ہیں بیمار ہو جاؤں تو کوئی پاس نہیں پھٹکتا دوہ پھیک کر چلے جاتے ہو ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہو کہ کب پڑھا مرے اور کب تم لوگوں کی جان چھوٹے ہاں ہاں یہی چاہتے ہیں ہم ممتاز نے سختی سے جواب دیا سارے گھر کے لئے عذاب بنے ہوئے ہیں آپ مر جائیں گے تو آپ کی مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گے اور ہماری بھی لا خول ولا قوتہ مولوی صاحب نے بے اختیار کہا انہا لیلہ قیامت بہت قریب معلوم ہوتی ہے ممتاز نے سر جھٹکا آپ لوگ ذرہ ذرہ سی بات پر قیامت کو آباسے دینے لگتے ہیں اگر کبھی قیامت آئی نا تو آپ لوگوں کی وجہ سے آئی گی مولوی صاحب اس قیامت کی باتیں سن کر چپ ہو گئے وزیر علی نے فیصلہ کن لہچے میں کہا بی بی تمہات سے کام شروع کر دو تم نے دیکھی لیا کہ یہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے ان لوگوں کی بلکو پروانہ کرنا یہ سب کچھ میرا ہے اور یہ گھر بھی میرا ہے اور اس کا سامان بھی میرا ہے اگر کسی نے میرے معاملات میں روک ٹوک کی تمہیں پولیس کو بلا لوں گا تمہاری رہائش ادھر کونے والے کمرے میں ہوگی حسینہ بیگم نے کہا صاحب جی میں آپ کے گھر میں فساد نہیں ڈالنا چاہتی اللہ میرا کہیں اور بندوبست کر دے گا اللہ نے تمہارا بھی بندوبست کر دیا ہے اور میرا بھی ان لوگوں کی فکر مت کرو میں ان لوگوں سے نمٹنا خوب جانتا ہوں اس نے حسینہ بیگم کے لیے سونے والا کمرہ کھول دیا اور اپنے نکرانی میں پخان دو چار پائیاں اور بستر بھی رکھوا دیئے داد کو اختر علی گھر آیا تو ممتاز نے اسے بتا دیا کہ ابا جی نے ایک عورت اور اس کی بیٹی کو گھر میں ڈال لیا ہے اختر علی نے دیکھا کہ گھر میں ہر شید صفائی اور سلی کے سے رکھی ہوئی تھی بابرچی خانے میں گندے برطنوں کا ڈھیر بھی نہیں تھا تاہم وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باپ کے کمرے میں پہنچا اور نہایت بےہودگی سے کہا ابا جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی عورت گھر میں ڈال لی ہے کام کے لیے خادمہ رکھی ہے وزیر علی نے اپنے خصے کو دباتے ہوئے جواب دیا بے سہارہ عورتیں ادھر ہی رہے گی آپ کو پوچھ تو لینا چاہیے تھا پتہ نہیں آپ نے کس آوارہ عورت کو رکھ لیا ہے وہ آوارہ نہیں شریف عورت ہے اور تم خود کیا ہو دن بھر آوارگی کر کے گھر آ جاتے ہو آپ تو ہمیشہ الٹی بات کرتے ہیں شاباش بیٹا شاباش اگر میں الٹی بات کرنے والا ہوتا تو آج یہ گھر بار اور ساز و سامان یہاں نظر نہ آتا پر اس عورت کو رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی گھر کے کام تو چلی رہے تھے اب اسے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواب بھی دینی پڑے گی تم لوگ کیوں ساری پریشانی پیسوں کی ہے یہ ہے اصل بات لیکن یہ میرے پیسے ہیں میری محنت کی کمائی ہے اگر مجھے اس بڑاپے میں آرام نہ ملا تو لانت ہے ایسے پیسے پر آپ تو ہر وقت ایک ہی بات رٹتے رہتے ہیں آخر آپ کو تکلیف کیا ہے دو وقت کی روٹی آرام سے بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے اور کیا چاہیے آپ کو وہ بھی یہی کہتی ہے تم بھی یہی کہتے ہو جب تم اس عمر میں پہنچو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک پوڑے آدمی کے کتنے مسائل اور کتنے کام ہوتے ہیں تمہیں تو کبھی بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ دو گھڑی میرے پاس بیٹھ کر دکھ سب کی چار باتیں ہی سن لو آپ ساری عمر یہی رونا روتے رہیں گے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر وقت یہاں بیٹھ کر آپ کی شکایتیں یہ جوانی کے قصے سنتا رہوں اگر آپ نے اس عورت کو اس لیے رکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی کہانیاں سنتی رہے تو یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے بہتر یہ یہ کہ آپ اس کی چھٹی کر دیں وزیر علی ایک دم قصے میں آ گیا زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری چھٹی کیوں نہ کر دوں نہ تم کوئی کام کرتے ہو نہ میری خدمت کرتے ہو پڑے پڑے مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو اور صبح و شام اپنی بےہودگیوں سے مجھے تکلیف ہو چاہتے ہو میں محلے کے دس آدمی کھٹے کر کے تمہارے کرتو تن کے سامنے رکھوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اسی ناخلف اولاد کو گھر سے نکال دینا چاہیے یا رکھنا چاہیے اختر علیہ سنکر قدرے دب گیا اسے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں اس کا باپ اسے جادہ سے آگ کر کے کھر سے نہ نکال دے وہ باپ کی موت کے انتظار میں تھا کہ کب بڑا باپ اللہ کو پیارا ہو اور کب اسے جادہ پر گلچھرے اڑانے کا موقع ملے حسینہ بیگم نے چند روز کے اندر کھر کے سارے کام سمال لیے اگرچہ وزیر علی کے اولاد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی مگر اس نے اس بات کی زیادہ پروا نہیں کی کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں اس سے بھی زیادہ تکلیفیں برداشت کر چکی تھی وہاں اسے روٹی کپڑے کی کوئی تنگی نہیں تھی چند ہفتوں کے بعد اختر علی اور منتاز کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا کیونکہ وہ اس کے عادی ہوتے جا رہے تھے حسینہ نے گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا منتاز کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا یہاں تک کہ اس کے دو بچوں کی دیکھ پھال بھی حسینہ ہی کرتی تھی اختر علی گھر آتا تو اسے اپنا کمرہ صاف سترہ ملتا اور ایک اشارے پر گرم کھانا حاصل ملتا کپڑے دھلے دھلائے اور اس طریق کیے ہوئے مل جاتے تھے بلاخت دونوں بھین بھائی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے باپ نے حسینہ کو ملازم رت کر کوئی غلط نہیں کیا تھا شیخ وزیر علی کے چند قرآن دوست تھے جو کبھی کا بات اس سے ملنے آتے رہتے تھے ان دوستوں میں ایک پورا زمیتار میاں علی نواز بھی تھا اس کی وزیر علی سے بڑی بے تکلفی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ مزاگ بھی چلتا تھا وزیر علی اسے حسینہ کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا میاں علی نواز یہ بھی سن چکا تھا کہ حسینہ کا سابق شوکر اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہتا تھا اور اس کے لئے حلالی کی ضرورت تھی ایک شام دونوں بڑے دوست بیٹھک میں بیٹھے جوانی کی یادیں تازہ قدرے تھے کہ حسینہ بیگم ان کے لئے چائے بنا کر لے آئی وہ سفیش علوار کمیز میں ملبوس تھی اور سر پر سفیدی دوبتہ پہنا ہوا تھا اس نے چائے کی ٹریمیز پر رکھی اور بولی صاحب جی کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دیں ابھی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے صاحب جی کھانا بھی تیار ہے حسینہ نے کہا اگر میاں صاحب نے بھی کھانا ہو تو دو روٹیاں زیادہ پکا لو ہاں ہاں پکا لو پکا لو میاں صاحب بھی کھانا یہیں کھائیں گے حسینہ کے جانے کے بعد علی نواز نے تھیمی آواز میں کہا یار فصیر علی تیرا تو پڑا پس سمر گیا ایسی خدمت گزار عورت تو کسی کسی کو ملتی ہے یہ تو تم سچ کہتے ہو جب سے یہ عورت آئی ہے میرے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں بک بک گرم کھانا صاف کپڑے کمرے میں صفائی ذرا سی ٹھنڈ ہو جائے تو نہ آنے کے لئے گرم پانی رکھ دیتی ہے طبیق خراب ہو جائے تو پوراں ڈاکٹر کو بلالائے گی بڑی خدمت گزار عورت ہے لیکن میں نے سنایا کہ مولوی صاحب اس کے لئے کوئی بر تلاش کر رہے ہیں کوئی حلالہ شلالہ کا چکر ہے وہ منظور بھی مولوی صاحب سے ملتا رہتا ہے وزیر علی کو یہ بات ہمیشہ فکر مند کر دیتی تھی وہ سوچتا تھا کہ اگر حسینہ چلی گئی تو پھر مشکلات کا دور شروع ہو جائے گا حسینہ اب دوسری شادی نہیں کرے گی اس نے کہا وہ کئی بار یہ بات کہہ چکی ہے وزیر علی حسینہ حیادار عورت ہے اپنے موہ سے کیسے دوسری شادی کی بات کرے گی کسی دن تم موہ دیکھتے رہ جاؤ گے تمہارا مطلب کیا ہے علی نواز میہ علی نواز نے دازدارانہ لہجے میں کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو حسینہ سے نکاح پڑھوا لیتا وزیر علی چونکر پیچھے ہٹا جیسے علی نواز نے اسے سوئی چبھو دی ہو کیسی بات کر رہے ہو اس بڑا پر میں میں شادی کروں گا میری اولاد تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں ہے پھر حسینہ بیگم کی عمر تو دیکھو اور میری دیکھو اور میں نے سنائے کہ اس کا وہ منظور بھی اولاد کو بتانے کی کیا ضرورت ہے چکچاپ نکاح پڑھاؤ اور حسینہ تمہارے گھر میں ہی دہتی رہے گی اور منظور کی فکر نہیں کرو اس سے میں بات کر لوں گا اور حسینہ سے کون بات کرے گا اس سے بھی بات ہو جائے گی وزیر علی کو یہ تجویز کچھ معقول سے معلوم ہوئی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا میہ علی نواز اصل مسئلہ تو خلالہ کا ہے اگر شادی کے چار روز بعد حسینہ یا منظور طلاق کے لئے اسرار کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا میہ علی نواز ہولے ہولے سر ہلانے لگا بولا یہ مسئلہ تو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا ایک طویل توقف کے بعد اس نے فصیر علی کے گھٹنے پر ہاتھ مارا حل ہو گیا مسئلہ تمہیں سکروں کے حق مہر میں یہ مکان حسینہ کے نام کر دو اور شادی یہ رکھ دو کہ طلاق یا خلاقی صورت میں حسینہ مکان کی حق دار نہیں ہوگی منظور اس بات پر راضی ہو جائے گا اس کے راضی یا ناراضی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پھر بھی ہم اس سے بات کر لیں گے اگر اس نے اڑی تڑی کی تو پیسوں سے اس کا مہو بند کر دیں گے دیکھ لو آخری عمر میں کہیں مٹی خراب نہ ہو جائے مٹی کیوں خراب ہوگی سارا کام شرع کے مطابق کریں گے میہ علی نواز نے منظور اور مولوی اللہ بکت سے علاق الگ بات کر کے دونوں کو ہم بار کر لیا ابتدائی باتچیت کے دوران اس نے وزیر علی کا ذکر نہیں کیا صرف یہ کہا کہ اس نے ایک عمرہ سیدہ آدمی کو شادی پر راضی کیا ہے ایک روز اس نے مولوی اللہ بکت سے منظور کو ختمی بات دے کرنے کے لئے اپنے گھر بلایا شیخ وزیر علی پہلے سے وہاں موجود تھا رسمی باتچیت کے بعد میہ علی نواز نے بیٹھک کے دروازے بند کر دیئے اور اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا مولوی صاحب میں نے جی شک کا ذکر کیا تھا وہ یہی میرے دوست شیخ صاحب ہیں آپ جانتے ہیں کہ حسینہ بیگم ان کے گھر میں کام کر رہی ہے اور وہاں اسے ہر طرح کی آسائش حاصل ہے یہ بات سن کر مولوی اللہ بکت بھی حیران ہوئے اور منظور بھی حیران ہوا مولوی اللہ بکت نے کہا کہ شیخ صاحب آپ اس عمر میں شادی کرنا چاہتے ہیں وزیر علی خاموش رہا یہ آلی نواز نے کہا مولوی صاحب آپ ماشاءاللہ فقہ کے عالم ہیں یہ بتائیں کہ کیا شادی کے لیے عمر کی کوئی قید یا پابندی ہے پابندی تو نہیں ہے تو پھر اس بات کو چھوڑیں اگلی بات کریں میں نے شیخ صاحب کو بڑی مشکل سے اس نیک کام پر راضی کیا ہے منظور نے کہا شیخ صاحب کے بچے راضی ہو جائیں گے ان سے یہ معاملہ خفیہ رکھا جائے گا میاں علی نواز نے کہا حسینہ بیگم پہلے ہی شیخ صاحب کے گھر میں رہتی ہے چار گواہوں کی موجود کی میں مولوی صاحب نکاح پڑھا دیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ منظور نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں خلاوہ وہی تو ہے یہ علی نواز نے کہا لیکن اس میں طلاق کی شرط نہیں ہوتی ایسی شرط رکھنا گناہ ہے کیوں جی مولوی صاحب میں نے قلق تو نہیں کہا ہرگز نہیں ہرگز نہیں شیخ صاحب کی مرضی پر منحصر ہے کہ طلاق دیں یا نہ دیں منظور کا موں لٹک گیا اور بولا او جی یہ تو پھر کوئی بات ہی نہ ہوئی نہیں ہوا نہ میاں علی نواز منظور کو ایک طرف لے گیا اور آشتہ سے بولا اوے نادانو جیسی بات نہ کر دیکھتا نہیں شیخ صاحب قبروں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں آج مرے پرسوں سویم میں نے تمہارے حساب سے شیخ صاحب سے ایک ہزار کی بات کی ہے ایک ہزار روپیہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی منظور نے خوش ہو کر پوچھا کیا واقعی ہاں پورے ایک ہزار روپے اس کے علاوہ میں ایک اور تجویز ڈالنے والا ہوں وہ کیا جی شیخ صاحب کو اپنا مکان حسینہ بیگم کے نام لگانا پڑے گا تو تو خاموشی سے میری ہام میں ہام ملاتا رہے ٹھیک ہے جی میں آپ کا تابع دار ہوں دونوں واپس آگئے میاں علی نواز نے کہا شیخ صاحب میری ایک تجویز ہے حسینہ بیگم کا کچھ تو تحفظ ہونا چاہیے آپ ایسا کریں کہ اپنا مکان اس کے نام لگا دیں شیخ وزیر علی نے پروگرام کے مطابق تھوڑی سی رد وقت کے بعد یہ تجویز قبول کر لی ٹھیک ہے میں اپنا مکان حسینہ بیگم کے نام لگانے پر تیار ہوں لیکن اس کے ساتھ میری ایک شرط ہوگی یہ مکان میری موت کے بعد ہی حسینہ بیگم کو مل سکے گا خلای اطلاق کی صورت میں حسینہ بیگم مکان کی حقدار نہیں ہوگی کیوں بھئی منظورے بات تو معقول ہے میاں علی نواز نے کہا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ شیخ صاحب بیوی سے بھی جائیں اور مکان سے بھی آپ سمجھ دار ہیں جی جو مناسب سمجھیں فیصلہ کر لیں منظور نے کہا یہ بات اس کی سمجھ میں آگئی تھی کہ بھوڑا وزیر علی چل چلاؤ کی عمر میں تھا ایک بات اور ہے وزیر علی نے کہا یہ مکان حق مہر کی صورت میں ہوگا منظور نے اس بات پر کوئی اطراز نہیں کیا میاں علی نواز نے منظور سے کہا یہ معاملہ تو تے ہو گیا اب حسینہ بیگم کو رازی کرنا تمہارا کام ہے تم کل کسی وقت شیخ صاحب کے گھر چلے جاؤ اور حسینہ بیگم سے بات کرو وزیر علی نے اس سے سمجھا دیا کہ وہ کس وقت ان کے گھر آئے اور کون سا دروازہ کھٹ کھٹ آئے حسینہ بیگم نے اپنے سابق شور کو دیکھ کر خوصے سے مو بنایا کیا لینے آئے ہو یہاں اس وقت دن کے تین بجے تھے اور گھر کے تمام افراز سوئے ہوئے تھے میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں منظور نے کہا مجھے مولوی صاحب نے بھیجا ہے کیا بات کرنا چاہتے ہو میرا اب تم سے کوئی باستہ نہیں ہے میں اس حال میں بہت خوش ہوں تمہارے فائدے کی بات ہے دو چار منٹ لگیں گے اجازت دو تو اندر آ جاؤں حسینہ بیگم نے چند منٹ تذب سب کیا اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے گئی منظور نے مالکانہ نظروں سے مکان کا جائزہ لیا حسینہ بیگم کے صاف ستے کمرے کو دیکھا اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ وہ ان قریب بڑے تھاٹ بارٹ سے اس مکان میں رہے گا جلدی کہو جو کہنا ہے کوئی جا گیا تو اچھا نہیں ہوگا وہ شیخ صاحب کے ایک دوست ہیں میاں علی نواز انہوں نے مولوی صاحب سے بات کی مولوی صاحب نے میرے ساتھ بات کی اور میں تیرے پاس یہ بات کرنے آیا ہوں منظور نے تمہید باندھی بات یہ ہے کہ میاں علی نواز نے تمہیں دیکھا اور بہت پسند کیا وہ چاہتے ہیں کہ تم نوکرانی کی بجائے شیخ صاحب کی گھر والی بن جاؤ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا کہاں شیخ صاحب اور کہاں میں اگر شیخ صاحب نے یہ بات سن لی تو وہ مجھے چوتے مار کے گھر سے نکال دیں گے منظور نے تھی میاں آواز میں کہا شیخ صاحب سے بات ہو چکی ہے میاں صاحب نے انہیں رازی کر لیا ہے یہ وہی چکر تو نہیں جو مولوی صاحب نے بتایا تھا شیخ صاحب میرے ساتھ شادی کریں گے اور پھر طلاق دیں گے اور پھر مولوی صاحب تمہیں ساتھ میرا نکاح پڑھائیں گے نہ بابا نہ میں اسی طرح خوش ہوں بہت جوتے کھا لیے تمہارے اس وقت کی بات اور تھی اس وقت میں بے سہارا نہیں ہوں منظور نے چالکی سے کہا طلاق کی بات کون کر رہا ہے میں تو تیرے بھلے کی بات کر رہا ہوں میاں صاحب نے شیخ صاحب کو اس بات پر پھر راضی کر لیا ہے کہ وہ اپنا یہ مکان تمہارے نام کر دیں گے کیسی باتیں کر رہے ہو خد ہو گئی تجھے یقینی نہیں آ رہا اب یہ بھی سن لے کہ یہ ساری باتیں میرے سامنے ہوئی ہیں شیخ صاحب نے خود یہ مکان تمہارے نام کرنے کا بادہ کیا ہے لیکن ساتھی یہ شرط بھی رکھی ہے کہ وہ تمہیں طلاق بلائق نہیں دیں گے یہ مکان تمہیں ان کی موت کے بعد ہی ملے گا اگر تم نے ان کی زندگی میں علیت کی اختیار کر لی تو مکان نہیں ملے گا اچھا پھر تم کیوں پریشان ہو رہے ہو یہ بھی تو سوچ لو کہ شیخ صاحب کی عمری کتنی ہے پتہ نہیں کب اللہ کو پیارے ہو جائیں تو پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا تو پھر ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے یہ مکان ہوگا اور ہم ہوں گے اور عیش ہوگا یہ بات اب اپنے دل سے نکال دے میں اپنے مرضی سے فیصلہ کروں گی میری مرضی ہوگی تو شادی کروں گی نہیں ہوگی تو نہیں کروں گی چل کیوں ہی سہی منظور نے اس بات پر زیادہ سون نہیں دیا شیخ صاحب کے ساتھ شادی پر تو راضی ہے نا پتہ نہیں مجھے یقین ہی نہیں آ رہا شیخ صاحب کی اولاد اس بات پر قیامت کھڑی کر دے گی یہ سارا معاملہ خفیہ ہوگا چار قوام کی موجودگی میں نکاح ہوگا اور بات باہر نہیں جائے گی لکھا پڑھا پکے کا غصبر ہوگی تو فکر کیوں کرتی ہے نکاح ہو جائے تو فکر کوئی مائی کا لار کچھ نہیں کر سکتا حسینہ بیگم نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دے گی لیکن حقیقت یہ تھی کہ بہت راضی ہو چکی تھی تین ہفتے کے بعد مولوی اللہ بخش نے چار آدمیوں کی موجودگی میں حسینہ بیگم اور شیخ وزیر علی کا نکاح پڑھا دیا جن کواہوں نے نکاح نامے پر دستکت کیے تھے ان میں سے ایک کا نام محمد یاسین تھا اور دوسرا میاں نواز تھا محمد یاسین ایک ریٹائٹ سرکاری ملازم تھا اور موتبر آدمی تھا یہ تمام خالات مجھے مختلف لوگوں کی زبانی معلوم ہوئے منظور کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شیخ وزیر علی کی وفا سے تین چار مہینے پہلے سرگودہ چلا گیا تھا شاید وہ شیخ وزیر علی کے منعے کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا میں نے مولوی اللہ بخش میں علی نواز اور محمد یاسین کو اختر علی کے گھر میں جمع کیا اور علی نواز سے کہا کہ وہ اپنے مرہوم دوست کے متعلق سارے صورتحال کو سمجھائے میاں علی نواز نے نکانامہ اور اسٹیم پیپر اختر علی کے سامنے رکھ دیا اور اسے سارے حالات بتانے کے بعد کہا یہ پکا کاغذ تمہارے سامنے ہیں نکانامہ بھی دیکھ لو تمہارے باپ کو صرف اس وجہ سے دوسری شادی کی ضرورت پیش آئی تھی کہ تم لوگ اس کی خدمت نہیں کرتے تھے اختر علی کبھی نکانامے کو اور کبھی اسٹیم پیپر کو دیکھتا اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ جس عورت کو وہ چار سال تک ملازمہ سمجھتا رہا تھا وہ اس کی ستیلیمہ تھی یہ سب کچھ غلط ہے جی اختر علی نے ایک طویل توقف کے بعد کہا مم میں میں اس کو نہیں مانتا اببا جی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور شادی ہو جائے یہ مکان میرا ہے میں اس معاملے میں کوئی بات سننے کے لئے تیاد نہیں دیکھ اختر علی اگر تیرے باپ نے چھپ کر شادی کی تو کوئی برا نہیں کیا میعالی نواز نے کہا اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی اور اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں اپنے باپ کی شادی کا علم تھا یا نہیں یہ کاغذات اصلی ہیں اور گوا تمہارے سامنے موجود ہیں مولوی صاحب بھی تشریف فرما ہے یہ ایک دیندار اور نیک آدمی ہے نکاح انہوں نے پڑھایا تھا حسینہ بیگم کا پہلا خامند منظور بھی نکاح میں موجود تھا تم کس کس کو جھٹلا ہوگے اور اور رہا یہ اس ٹام پیپر تو یہ بھی تمہارے سامنے موجود ہے اور ہم بھی تمہارے سامنے ہیں اس پر گواہوں کے دستخط ہیں اور عدالت کی مہر لگی ہوئی ہے اس شادی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ حسینہ بیگم تمہارے باپ کی موت تک اس کے ساتھ رہی اور اب بھی اس کے گھر میں موجود ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ سمجھ داری سے کام لو میاں علی نواز بڑی امدگی سے حسینہ بیگم کا کیس پیش کر رہا تھا یوں لگتا تھا کہ وہ بغاہدہ تیاری کر کے آیا ہے اغطر علی نے کہا اوہ چاچا جی آپ کو اس معاملے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ میرا اور حسینہ بیگم کا معاملہ ہے آپ کو میری حمایت کرنی چاہیے نا کیونکہ آپ عبر جی کے پرانے دوست ہیں الٹا آپ مخالف پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں اوہ یہاں مخالف پارٹی کوئی نہیں ہے بھائی علی نواز نے کہا تم میرے دوست کے بیٹے ہو اور حسینہ بیگم میرے دوست کی بیوہ ہے بیوہ ہی نہیں ایک مسلوم اور بے سہارہ عورت ہے اس نے تیرے باپ کی بہت خدمت کی ہے اس کی ہی نہیں تمہاری بھی خدمت کی ہے پسیر علی نے مجھے اس کا خیال رکھنے کی سخت تاقید کی تھی ہم نے بھی اببا جی کی بہت خدمت کی ہے اغتر علی نے کہا آخری عمر میں اببا جی کے ہوش و ہواس ٹھکانے نہیں رہے تھے میں ہی کیس عدالت میں لے جاؤں گا جو ہوگا سو دیکھا جائے گا اور ایک پاگل نہ بن عدالت میں جائے گا تو تیرے مرہوم باپ کی بدنامی ہوگی میں خاموشی سے یہ ساری پہت سن رہا تھا بیٹھا کے ایک کونے میں حسینہ بیگم اور اس کی بیٹی خاموش بیٹھی تھی وہ دیوانی کیس تھا اور ہمارے دائرہ اختیار سے باہر تھا میاں علی نواز نے مجھ سے کہا ملک صاحب اس نادان کو سمجھائیں کہ عدالت میں جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا چار پیشیوں میں حسینہ بیگم کے حق میں ڈگری ہو جائے گی میاں صاحب میں کوئی سوشل برکر نہیں ہوں جب تک حسینہ بیگم اس گھر کے اندر رہ رہی ہے اس وقت تک ہم کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے لیکن اگر اختر علی نے اسے خرصے نکالنے کی کوشش کی تو پھر یہ قابل دستاندازی پولیس کیس ہوگا میں نے دیکھا کہ میری بات سن کر اختر علی کچھ مطمئن سا نظر آنے لگا قدر توقف کے بعد بولا میاں صاحب میرا آپ کے ساتھ کوئی تناظر نہیں ہے آپ اس معاملے میں دخل نہ دیں ملک صاحب میں اپنا فیصلہ یہ سناتا ہوں کہ یہ عورت بے شک اس گھر میں رہے اب میں اسے نہیں نکالوں گا عدالت نکالے گی اس نے خولے سے اضافہ کیا میں اسے عدالتوں میں خوار کروں گا یہ عدالت میں میرا مقابلہ نہیں کر سکے گی یہ سن کر میہ علی نواز نے برہمی سے کہا اوے اسے اکیلا نہ سمجھنا میں ہوں اس کے ساتھ بات ختم کرتے ہی اس نے کہا ساتھ تے کر کے تھیلے میں رکھے اور سلام کر کے رخصت ہو گیا گواہ محمد یعسین اور مولوی صاحب بھی اٹھ گئے اختر علی مجھے دروازے تک چھوڑنے گیا اور میری حمدتیاں حاصل کرنے والی باتیں کرتا رہا اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پولیس کی حمدتیاں حاصل کرنے کے لیے کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں چند ہفتوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ منصور پاپس آ گیا تھا اور حسینہ بیگم سے ملا بھی تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی آیا حسینہ بیگم اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہوئی تھی یا نہیں البتہ یہ سننے میں آیا کہ اختر علی نے کوئی کیس داخل نہیں کیا تھا نہ ہی اس نے حسینہ بیگم کو دوبارہ کر سے نکالنے کی کوشش کی تھی اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ دونوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا تھا لیکن ایک شخص کو یہ سمجھوتا پسند نہیں آیا اپریل کے مہینے میں یہ اطلاع ملی کہ اختر علی کو نیند کی حالت میں کسی نے قتل کر دیا ہے صبح جب میں ڈیوٹیو پر پہنچا تو سب سے پہلے اس وارداد کی رپورٹ ملی میں چند آدمیوں کے ہم رب فورا جائے وارداد پر پہنچ گیا مکان کے باہر کافی لوگ جمع تھے اختر علی کی علاش خون میں لطپت بستر پر پڑی تھی اس کے جسم پر تیز تھا رالے سے تقریبا پانچ وار کیے گئے تھے ان میں سے تین زخم سینے پر اور دو پیٹ پر آئے تھے یہ میں آپ کو سرسری معاینے کی رپورٹ بتا رہا ہوں ایک زخم ان دل کے اوپر تھا غالباً قاتل نے پہلا بار دل پر ہی کیا تھا لیکن ایک بار سے مطمئن نہیں ہوا تھا اور مزید بار قطط چلا گیا تھا مقتول کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا مگر زخم کوئی نہیں تھا جسے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے مضاہ مت کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا قاتل نے اسے نیند کی حالت میں ہی ختم کر دیا تھا موسم کرم ہو چکا تھا اور اختر علی سین کی طرح والے برامتے میں سوتا تھا جائے وارداد پر آلہ قتل موجود نہیں تھا قاتل اگر آیا تھا قتل کے ارادے سے تو یقینا دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا تھا گھر کے اندر حسینہ بیگم اور اس کی بیٹی کے سوا اور کوئی نہیں تھا فوری طور پر میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ وہ قتل جائے داد کی وجہ سے کیا گیا تھا اور ایسی صورت میں حسینہ بیگم کی پوزیشن شبے سے بالتا نہیں تھی وہ خاصی توانہ عورت تھی اور سوئے ہوئے آدمی پر بہ آسانی بار کر سکتی تھی میں نے ایک ایس آئی کو بارداد کا نقشہ تیار کرنے کے لئے کہا اور خود حسینہ بیگم کے کمرے میں پہنچ گیا وہ محلے کی دو تین عورتوں کے درمیان سہمی ہوئی بیٹھی تھی اس کی دس سالہ بیٹی بھی وہاں موجود تھی میں نے کہا بی بی میں تم سے اس بارداد کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں اس نے اپنی بیٹی سے کرسی لانے کے لئے کہا وہ ابھی اور ایک کرسی لانے کے لئے دروازے کے پاس رکھ دی حسینہ بی بی یہ بارداد کیسے پیش آئی میں نے کسی پر بیٹھنے کے بعد پوچھا مجھے تو جی کچھ پتہ نہیں ہے اس نے جواب دیا میں صبح اٹھی تو میں نے دیکھا کہ افتر علی کھون میں لطپت پڑا ہے لاج دیکھ کر میرے تو ہاتھ پر پھول گئے میں چیختی ہوئی باہر بھاگی میری چیختیں سنکا لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تم کتنے بجے اٹھی تھی میں روزانہ چھے پھونے چھے بجے اٹھ جاتی ہوں تصدیق ہو گئی دو تین پڑوسیوں نے بتایا کہ انہوں نے چھے بجے سے کچھ دیر پہلے چیختوں کی آواز سنی تھی میں نے پوچھا افتر علی کتنے بجے اٹھتا تھا افتر علی دیر سے اٹھتا تھا کبھی سات اور کبھی آٹھ بجے کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے سب سب اٹھ کر افتر علی کا خاتمہ کر دیا تھا اور پھر چیختی ہوئی گلی میں نکل گئی تھی میں نے اس کے ہاتھوں اور کپڑوں کا جائزہ لیا مگر کہیں پر کوئی خون کا دھبا دکھائی نہیں دیا میں نے پوچھا تم کس دروازے سے نکل کر گلی سے باہر نکلی تھی اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا میں سین والے دروازے سے باہر گئی تھی قدرے سوچ کر اس نے اضافہ کیا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا حالکہ رات کو میں نے خود دروازہ بند کیا تھا میں نے سوچا کیا یہ مجھے سمجھانا چاہ رہی ہے کہ قاتل دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا تھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تم نے رات کو چیخنے یا لڑنے چھگڑنے کی آوازیں نہیں سنی میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی ہم ماں بیٹی دروازہ بند کر کے اس کمرے میں سوتے ہیں اندر تمہیں گرمی نہیں لگتی گرمی تو لگتی ہے جی پر کیا کریں عزت کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے یہ بات نہ دانستگی میں اس کے موں سے نکل گئی تھی میں نے سوچا کہیں یہ جادہ سے بڑھ کر عزت کا معاملہ تو نہیں تھا یہ بات وہ پہلے بھی بتا چکی تھی کہ اغتر علی اس پر پوری نظر رکھتا تھا اور دو تین دفعہ دس درازی کی کوشش بھی کر چکا تھا میں نے پوچھا کہ اغتر علی نے تمہاری عزت پر خات ڈالا تھا اس نے تعامل کرتے ہوئے جواب دیا یہ نیت تو اس کے اچھی نہیں تھی پر اس کی حمد نہیں پڑی کیونکہ میہ آلی نواز میری خیریت پوچھ رہے آتے رہتے تھے میہ آلی نواز تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں ہان جی نیک آدمی ہیں میں نے سنائے کہ تمہارا پہلا خامند بنصور بھی تم سے ملتا رہتا ہے کیا وہ تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے وہ تو چاہتا ہے پر میں نہیں چاہتی کیوں میں نے تو سنائے کہ تم نے اس سے شادی کا وعدہ کا رکھا تھا کیا تم دونوں میں یہ ہی تیہ نہیں ہوا تھا کہ شیخ وزیر علی کی موت کے بعد دوبارہ شادی کر لوگے نہیں جی میں نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اور سہارے کے لئے شادی کرتی ہے مارک کھانے کے لئے نہیں کرتی اگر میرے پاس سہارا نہ ہوتا تو شاید میں اس کے ساتھ شادی کر لیتی کون سا سہارا ہے تمہارے پاس میں نے پوچھا سہارے کے بارے میں بھی بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ منظور کے ساتھ تمہاری کیا بات ہوئی تھی اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جب منظور کو پتہ چلا کہ شیخ وزیر علی فوت ہو گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور آ کر اسے مبارک بات دی حسینہ نے اسے کہا کہ یہ سن کر اسے بہت غصہ آیا اس نے منظور سے کہا میں اسی مبارک بات پر لانت بھیجتی ہوں مجھے شیخ صاحب کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے انہوں نے مجھے بہت سکھ دیا تھا کبھی افتک نہیں کہا تھا منظور نے مکاری سے کہا ہاں یہ تو ہے شیخ صاحب آدمی تو بہت اچھے تھے ویسے مجھے بھی ان کی موت پر دکھ ہوا ہے یہ بتا مکان تو تیرے قبضے میں ہے نا میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے اختر علی نے مجھے نکال باہر کیا تھا اس نے منظور کو ساری تفصیل بتائی پھر بولی اللہ بھلا کرے میہا علی نواز کا انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے معاملہ سیدھا کر دیا ورنہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا اچھا منظور نے قردن پھلائی تو انہیں مجھے کیوں نہیں اطلاع بھیجوائی اس علاقے کے سارے کنڈے ودماش اپنے یار بیلی ہیں میں اختر علی کو ایک منٹ میں سیدھا کر دیتا مکان کا کاغذ کہاں ہے وہ میں نے میہا علی نواز کے پاس رکھایا ہوا ہے اب تو کوئی فکر نہ کر میں آگیا ہوں میں نے موربی صاحب سے بات کر لی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ادت پوری ہونے کے بعد نکاح ہوگا اس کے بعد اختر علی کا بندوبست بھی ہو جائے گا میں اب شادی نہیں کروں گی اپنے دل سے یہ خیال نکال دے اوئے کیا ہو گیا ہے تجھے یاد نہیں تُنہیں میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ شیخ صاحب سے تیری شادی کا سارا یہ شادی تو تُنہیں شرع کی شرط پوری کرنے کے لیے کی تھی جھوٹ نہ بول تُنہیں کچھ نہیں کیا تھا تُو تو میری قیمت کھری کر کے لے گیا تھا شیخ صاحب نے مجھے ساری کہانی سنا دی تھی شیخ صاحب نے تجھے ہزار روپے نہیں دیئے تھے وہ تو انہوں نے اپنی خوشی سے دیئے تھے کس بات کی خوشی؟ چل چھوڑ ان باتوں کو میں اب بڑا سترہ بندہ بن کر آیا ہوں وہ پہلے والا منزول نہیں ہوں میں اب تجھے پھولوں کی طرح سمال کر رکھوں گا مجھے تیری باتوں کا اعتبار نہیں ہے میں تیرے بچوں کا باپ ہوں میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی تو کس کے ساتھ کرے گی اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی اختر علی کو جم موقع ملا تجھے نکال باہر کرے گا لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ ایسی جرعت نہیں کر سکتا اس نے موں پر ہاتھ پھیرا شادی کے دوسرے دن اسے اٹھا کر باہر نہ پھیکا تو میرا نام بھی منزول خان نہیں ابھی تو جا میں سوچوں گی حسینہ نے جان چھڑانے کے لئے کہا منزول دوبارہ آنے کا کہہ کر واپس چلا گیا شام کو جب اختر علی گھر آیا تو حسینہ نے اسے منزول کے بارے میں بتایا کیا کہتا تھا مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے تم نے کیا جواب دیا میں نے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گی وہ آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا میرا اس سے کیا باستہ کہہ رہا تھا کہ شادی کے دوسری روز اختر علی کو باہر پھیک دوں گا یہ بھی کہتا تھا کہ علاقے کے سارے کھنڈے بدماش اس کے دوست ہیں یہ سن کر اختر علی کچھ فکر مند نظر آنے لگا اور غالباً حسینہ بیگم نے یہ بات اسے ڈرانے کے لئے ہی کہی تھی اور بعضی طور پر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب رہی تھی تو پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے اختر علی نے پوچھا میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور اتمت کے سارے کی موتاج ہوتی ہے تمہارا کیا فروسہ تم مجھے دوبارہ دھکے دے سکتے ہو اختر علی اس وقت چھپ ہو گیا رات کے کھانے کی پات اس نے کہا حسینہ بی بی میں نے تمہاں لیے ایک طریقہ سوچا ہے اگر تم راضی ہو تو تمہیں زندگی بر کا سارا مل سکتا ہے کیا سوچا ہے اگر تم آئندہ شادی نہ کرنے کا بادہ کرو تو میں ادھر کے دو کمرے اور بوچی خانہ تمہارے حوالے کر دوں گا بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دوں گا اگر تم کہو گی تو اس اسے کی تمہارے نام ریجسٹری بھی کروا دوں گا لیکن اس سے پہلے تمہیں ابباجی کا نکہ نامہ اور اسٹیم پیپر میرے حوالے کرنا ہوگا حسینہ نے کہا کہ صرف دو کمرے تمہارے ابباجی تو پورا مکان میرے نام لگا گئے تھے یہ مکان تمہیں اتنی آسانی سے نہیں مل سکے گا عدالتوں میں بندے کی عمر گل جاتی ہے دیوانی کیس نسل دن نسل چلا کرتے ہیں تمہیں ان باتوں کا تجربہ نہیں ہے حسینہ بیگم عدالتوں کے چکر میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھی اس کے لیے دو کمرے بہت تھے پورا مکان دو کنال کے رقمے میں بنا ہوا تھا دو کمروں کے ساتھ حسینہ بیگم کے اسے میں دس ملے سے زیادہ زمین آ جاتی اسے تعمل کرتا دیکھ کر اختر علی نے کہا میں تمہیں ضروری سامان بھی دے دوں گا اس کے علاوہ تمہاری دو وقت کی روٹی بھی میرے زمین ہے اس کے بدلے تم میرے گھر کا کام کاج کر دیا کرنا حسینہ بیگم نے سوچ کر جواب دینے کا بادہ کیا اور دو روز کے بعد میاں علی نواز سے اس معاملے میں مشورہ کیا میاں علی نواز نے اختر علی کی تجویز کو پسند نہیں کیا اور حسینہ بیگم سے کہا کہ وہ نہ تو اختر علی کی چکر میں آئے اور نہ ہی منظور سے مل جو لکھے کیونکہ وہ لوگ اسے پھاس نہ چاہتے ہیں حسینہ بیگم میہ علی نواز کو اپنا محسن سمجھتی تھی اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی تین چار روز بعد منظور تبارہ سے ملنے آیا اور پوچھا کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے میرا اختر علی سے معاملہ تے ہو گیا ہے حسینہ بیگم نے جواب دیا اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس مکان کے دو کمرے میرے نام لگا دے گا اور بیچ میں دیوار کھیج دے گا تاکہ میرا حصہ بالکل الگ ہو جائے اوہ یہ تو پورا مکان تیرا ہے تو دو کمروں پر راضی ہو گئی میں نے کیا کرنا ہے پورا مکان میرے لئے دو کمرے ہی بہت ہیں میں کسی مقدم ماضی میں نہیں بڑھنا چاہتی منظور نے حسینہ بیگم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی حسینہ بیگم کے اس بیان کی بعض باتیں فضاحت طلب تھیں مثلا ایک یہ کہ جمعی علی نواز نے اسے اختر علی سے سمجھوتا کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر اس نے منظور سے کیوں یہ کہا کہ اس کا اختر علی سے سمجھوتا ہو گیا ہے تاہم اس کے بیان سے بزاہد یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ اختر علی کے قتل میں منظور کا خات تھا میں نے ذابطے کی کاروائی مکمل کی اور گھر سے نکل گیا میں نے دو آدمیوں کے ہمراہ منظور کے ٹھکانے کا رکھ کیا وہ ایک کمرے کے تنگ سے مکان میں رہتا تھا کمرے کا دروازہ ایسا تھا کہ اگر زور سے دھکا دے دیا جاتا تو وہ چوکر سمیت باہر آ جاتا ہمیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا بولا کیسے آنا ہوا سرکار اس کی عمد چالیس پہ تالیس سال کے درمیان تھی جسے مضبوط نظر آتا تھا رنگ ساملا اور بال چھوٹے تھے چہرے پر اکھرپن پایا جاتا تھا میں نے اسے ایک طرف کیا اور کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی وہ مختصر سا کمرہ تھا اور اس میں زیادہ سامان نہیں تھا ایک پرانے سے ٹرنک میں وہ سیدھا کپڑوں کے چند جوڑے رکھے تھے میں نے ایک ایک کپڑے کا جائزہ لیا مگر کسی پر خون کے دھپے دکھائی نہیں دیے کچھ میلے کپڑے کھٹی پر ٹنگے ہوئے تھے ان پر بھی دھپا نہیں تھا البتہ ایک کمیز کی جیب سے ایک کمانیدہ چاکو برامت ہو گیا میں نے بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا مگر وہ صاف تھا مسئلہ کیا ہے سرکار منظور نے پوچھا کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے گھر کو تالہ لگاؤ میں نے تراشی مکمل کرنے کے بعد کہا مسئلہ تھانے میں چل کر بتائیں گے جج جناب میں شریف آدمی ہوں وہ تو تمہاری شکل سے ہی ظاہر ہے حوالدان نے کہا زیادہ باتیں نہیں بناو اور دروازے کو تالہ لگاؤ اس نے حکم کی تعمیل کی ہمیں سے لے کر تھانے پہنچ گئے ایک اے ایسائی کو میں اختر علی کے پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کے لئے پیچھے چھوڑایا تھا بیسے منظور کا مہارک خاصا فاظت تھا اس کے خیال میں چونکہ حسینہ بیگم کو اختر علی کا سہارہ مل گیا تھا اس لئے وہ شادی سے گریزہ تھی لہٰذا اسے سیدھے راستے پلانے کے لئے اختر علی کا کانٹا نکالنا ضروری تھا بہرال یہ ایک تھیوری تھی جس کی تصدیق کی ضرورت تھی چنانچہ میں نے منظور کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا تم نے اختر علی کو قتل کیوں کیا کہا قتل اختر علی قتل ہو گیا ہے اس نے حیرانی سے کہا اگر وہ عدہ کاری تھی تو بڑی امدہ عدہ کاری تھی میں نے کہا حسینہ بیگم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے چیزی طرح سے اپنے جرم کا اقرار کر لوگے تو تکلیف سے بچ جاؤ گے وہ قسمیں کھانے لگا مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے جی میں نے تو کئی روز سے اختر علی کی شکل بھی نہیں دیکھی میں نے کہا جب حسینہ بیگم نے شیخ وزیر علی سے شادی کا فیصلہ کیا تھا تو تمہارے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا سرکار جب مجھے غصہ آتا ہے تو میرا مغز الڑ جاتا ہے مجھے کچھ ہوشی نہیں رہتا میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ایسا پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا تھا میں بعد میں توبت اللہ کر لیتا تھا اور گھر کی بات گھر میں ہی رہ جاتی تھی لیکن اس روز ہمارے پڑوسی مولوی صاحب کو بلالائے مولوی صاحب نے فتوے کی ایسی مار ماری کہ سارے گھر کی جرب کاٹ کے رکھ دی میری بیوی مجھ پر حرام کر دی اور کہا کہ اب یہ کسی اور سے شادی کرے گی اور جب ادھر سے طلاق ملے گی تو پھر میل لیے حلال ہوگی پھر یہ معاملہ شیخ صاحب تک پہنچا حسینہ نے وعدہ کیا کہ وہ شیخ صاحب سے طلاق لے کر دوبارہ میں ساتھ نکا پڑھوا لے گی لیکن بعد میں وہ مکر گئی میں نے اسے دھمکی دی کہ میں ساری کہانی شیخ صاحب کی اولاد کو بتا دوں گا اس پر وہ ڈر گئی اور وعدہ کیا کہ وہ چند روز کے اندر شیخ صاحب سے بات کرے گی میں نے کہا آج ہی بات کرو پرنہ میں سارے محلے میں اعلان کر دوں گا یہ دھمکی میں نے صبح دی تھی شام کو شیخ صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک نئی پخت لگا دی اس وقت میعا علی نواز بھی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب نے اپنا مکان حسینہ کے نام کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن شرط یہ ہوگی کہ حسینہ ان سے طلاق نہیں مانگے گی شیخ صاحب کی موت کے بعد مکان ہمارا ہو جائے گا میعا صاحب نے مجھے یہ پٹی پڑھائی کہ شیخ صاحب بڑے آدمی ہیں کسی وقت بھی اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں سرکار میں ان کی باتوں میں آ گیا دل میں لالچ آ گیا سوچا کہ ایک دو سال کی دوبارت ہے پھر ہمیں اتنا بڑا مکان مل جائے گا میں نے کہا تمہارا یہ مطلب ہے کہ مکان کا اس ٹیم پیپر بعد میں تیار کیا گیا تھا آہو جی یہ اس ٹام شادی کے چار پانچ روز بار لکھا گیا تھا اور میری صدقی وجہ سے لکھا گیا تھا میں نے سوچا گویا مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا اس میں بہت سا جھوٹ بھی شامل تھا اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری معلومات کا بڑا سریعہ میہ علی نواز تھا دوسرا بڑا سریعہ حسینہ بیگم تھی علی نواز نے مجھے جو کچھ بتایا تھا حسینہ بیگم نے اس کی تصدیق کی تھی سوال یہ تھا کہ اس نے میہ علی نواز کی حمایت میں جھوٹ کیوں بولا تھا یہ باتیں تصدیق طلب تھیں اگر اس ٹام پیپر شادی کی پانچ روز بار تیار کیا گیا تھا تو پھر منظور کا یہ بیان درست معلوم ہوتا تھا کہ حسینہ بیگم نے اس سے محرک میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا بلکہ اس کا محرک پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا تھا میں نے پوچھا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کس وجہ سے دی تھی میں نے اس کے پاس پچاس روپے رکھائے تھے کسی کا کرزہ دینا تھا میں نے دو دو چار چار روپے کر کے یہ پیسے اکھٹے کیے تھے حسینہ نے یہ پیسے خرد پر کر دیئے بندہ پیسے لینے آیا تو اس نے کہا کہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں جناب کرزہ دروازے پر کھڑا سلیل کر رہا ہو اور بیوی آرام سے کہہ دے کہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں تو غصت کس کو نہیں آئے گا پھر میں نے کہا کہ سونے کی بالیاں دے دو میں کہیں گربی رکھ کے پیسے ادھار پکڑ لیتا ہوں وہ ٹال مٹھول کرنے لگی کبھی کچھ کبھی کچھ میں نے کہا کہ پانچ منٹ میں بالیاں نہ دیں تو طلاق اس نے پھر بھی پروا نہیں کی شور ہنگامی کی وجہ سے پڑوسی بھی اکھٹے ہو گئے تھے وہ مولوی صاحب کو بلالائے اور صبر دستی طلاق کا ٹھکپا لگوا دیا دراصل یہ لوگ ہمارے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ تھے اور ہماری پربادی کے لیے موقع کی تلاش میں تھے میں نے پوچھا تم نے صرف طلاق کا لفظ بولا تھا یا تین طلاق کہا تھا صرف طلاق کہا تھا جی اور وہ تو میں نے صرف درانے کے لیے کہا تھا اتنی خوبصورت اور سلی کا شیار بیوی کو کون طلاق دیتا ہے تو پھر روز روز جھگڑا کیوں ہوتا تھا یہ تو جی غریبوں کی شامت عامال ہے بھوکے ننگے لوگ لڑنے جھگڑنے کی سوا اور کربی کیا سکتے ہیں اب کیا ہوا تھا میں نے پوچھا کیا تم نے حسینہ بیگم کے سامنے اختر علی کو دھمکی دی تھی سرکار دھمکی تو کوئی نہیں دی جب مجھے شیخ صاحب کی موت کے بارے میں پتا چلا تو میں واپس آیا اور حسینہ کو اس کا وعدہ یاد دلایا مشورہ کرنے کے بعد جواب دے گی پھر دو تھی لوز کے بعد کہا کہ میاں صاحب نے منع کر دیا ہے میں میاں صاحب سے ملا بولٹا مجھے دھمکیاں دینے لگے کہنے لگے کہ میرا اب حسینہ بیگم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے میں اس سے دور رہوں میں نے ان سے اسٹرام مانگا تو انہوں نے مجھے کالیاں دی اور کہا کہ بھاگ جاؤ اس اسٹرام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے سادہ پڑھ بڑھ کرو گے تو اندر کروا دوں گا جناب میں غریب آدمی ہوں میاں صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس لئے چھپ ہو گیا اس کی باتیں سن کر ایک اوری نقشہ میرے ذہن میں اُبھنے لگا تھا میاں علی نواز کی دلچسپی اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی گہری معلوم ہوتی تھی اس حقیقت کے انکشاف کے بعد منظور کم اور ایک کچھ کمزور پڑ گیا تھا اگر اس نے حسینہ بیگم یا مکان کے لئے اختر علی کو قتل کیا تھا تو وہ بہت بڑا اعمق تھا کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کی دسترس سے باہر تھیں حسینہ شادی سے انکار کر چکی تھی اور مکان کا کاغذ علی نواز کے قبضے میں تھا میں نے ایک مقبر کو میاں علی نواز کے بارے میں سنگن لینے پر معمول کر دیا وہ ہوشیار اور چلتا پرسا آدمی تھا ہر ماحول اور محفل میں بڑی آسانی سے کھل مل جاتا تھا اس کا نام مزر خان تھا پندرہ روز کے بعد اس نے اطلاع دی کہ میاں علی نواز کی بیوی فوت ہو چکی تھی تمام بچے شادی شدہ تھے اور زمین کی دیکھ پال لڑکے کرتے تھے میاں علی نواز ان دنوں فارق البالی کی زندگی گزار رہا تھا کچھ عرصے پہرے تک وہ خاص رنگین بھی ساج آدمی تھا اور مجرب بغیرہ بھی کرواتا رہتا تھا حسینہ بیگم کا وہ خاص حمدر تھا وزیر علی کی موت کے بعد وہ ہر ہفتے حسینہ کی خیریت پوچھنے چاہتا تھا جب افتر علی نے حسینہ کو گھر سے نکالا تو اسی نے ایک آدمی کو تھانے بھیجاتا اور یہ تاقید کرتی تھی کہ اس کا ذکر نہ آئے یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد میں نے ایک ایس آئی سے کہا کہ وہ میاں علی نواز کو بلالائے اور حسینہ بیگم کرنے کا نامہ اور اسٹیم پیپر بھی ساتھ لیتا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد میاں علی نواز تھانے میں حاضر ہوا وہ خاصہ باروب اور لہیم شہیم آدمی تھا اس نے بڑی بڑی موچھے رکھی ہوئی تھی جنہیں ہمیشہ خضاب لگا کر رکھتا تھا اس وقت وہ صفید شروار کمیز میں ملبوس تھا بڑی سی صفید چادر کندوں پر ڈال لکھی تھی اور خات میں خاتی دانت کے دستے والی چھڑی تھی اس کے ساتھ دو آدمی بھی تھے ایک کے کندے پر خوزٹر لٹک رہا تھا اکثر سمیدار اس قسم کے آدمیوں کو اور لوگوں کو شان بڑھانے کے لیے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ اکیلہ آدمی عموماً حجوم میں کم ہو جاتا ہے یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بڑی شان والا ہے تاہم بعض سمیداروں کو محافظوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے دشمنیاں بہت پار لکھی ہوتی ہیں میں نے علی نواز کو کسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کے محافظوں کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ بات پڑھتے والی ہے جناب نے کیسے فرمایا علی نواز نے پوچھا میں نے کہا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے منظور کو اختر علی کے قتل کے جرم میں گرفتار کر رکھا ہے اس حضرت میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا تھی کیسی باتیں اس کے لہجے میں ناغواری پائی جاتی تھی جیسے کہہ رہا ہو کہ میرا اس معاملے سے کیا تعلق آپ وہ نکانامہ اور سٹیم پیپر لائے ہیں کونسا نکانامہ اور سٹیم پیپر حضینہ بیگم اور آپ کے دوست وزیر علی کا نکانامہ میں نے چواب دیا اس کے ساتھ مکان کا سٹیم پیپر بھی تھا یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں جس کی چیزیں ہیں اس سے پوچھیں جا کر کیا بات ہے میان صاحب بڑے غصے میں ہیں میں نے بھی ذرا تلقی سے کہا غصہ تو میں بھی کر سکتا ہوں نکانامہ اور سٹیم پیپر میں نے اس لئے آپ سے مانگا ہے کہ یہ دونوں چیزیں میں نے ہی آپ کی تحویل میں دیکھی تھی یہ دونوں کاغذ آپ لے کر آئے تھے اور اختر علی کو دکھا کر واپس لے گئے تھے تو پھر کیا ہوا آپ اسے کاغذ نہیں مانگ سکتے گویا کاغذ آپ ہی کے پاس ہیں لیکن آپ دینے پر تیار نہیں ہیں یہی سمجھ لیں میاں صاحب یہ بتائیں کہ اس ٹیم پیپر نکاح کے کتنے روز بات تیار کر آئے گیا تھا اس نے تھوڑی دے تک میری بات پر خور کیا اور پھر بولا تقریباً پانچ چھے روز کے بعد پہلے تو آپ نے کچھ اور بتایا تھا یہی بتایا تھا آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں ہوگا میاں صاحب میں اتنا غبی انسان نہیں ہوں آپ نے کہا تھا مکان کے بارے میں نکاح سے پہلے فیصلہ ہو گیا تھا اور اسٹیم پیپر پر نکاح فارم کے ساتھ ہی دسخت کیے گئے تھے ملک صاحب آجی باسکڑی میں عبال کی اٹھ رہا ہے اگر میرے موز سے یہ بات نکل بھی گئی تھی تو کونسی آپ بتا گئی مکان کی بات شادی سے پہلے تیہ ہو چکی تھی اسٹیم پیپر چار چھے روز بعد میں تیار کروایا گیا تھا منظور کا کہنا ہے کہ مکان کی بات بات میں تیہ ہوئی تھی جب اس نے وزیر علی پر طلاق کے لیے زور ڈالا اور شادی کا راز پاش کرنے کی دھمکی دی تو اس نے مکان کا لالج دے کر منظور کا مو بند کر دیا چھوڑیں جی اس کمی کمین کی میرے سامنے بات ہی نہ کریں مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وزیر علی نے حلالہ کی شاد پوری کرنے کے لیے حسینہ سے شادی کی تھی لیکن بعد میں اس نے اس لیے طلاق دینے سے انکار کر دیا کہ اس طرح مفت کی ملازمہ اس کے ہاتھ سے جاتی جو اس دنیا سے گزر گیا اس کی بات کرنے کا کیا فائدہ وہ ہر بات سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں آہستہ آہستہ اس کے گرد بھیرہ تنگ کر رہا تھا میاں صاحب اس بات کو چھوڑیں کہ مکان کی بات پہلے ہوئی تھی عباد میں لیکن منظور کو آپ ہی نے حسینہ بیگم سے بات کرنے پر آمدہ کیا تھا اور اسے یہ سمجھایا تھا کہ وزیر علی کے منعے کے بعد وہ دونوں مکان کے مالک بن جائیں گے میں نے غلط تو نہیں کہا ہاں کہا تو تھا لیکن وہ عورت اب اس کے ساتھ دوبارہ نکا کرنے پر تیار نہیں ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے آپ کا قصور یہ ہے کہ جب منظور آپ کے پاس مدد کے لیے آیا تو آپ نے اسے گاریاں دے کر بھگا دیا میں کوئی کمیشن ایجنٹ نہیں ہوں جی آپ نے حسینہ بیگم کرنے کا نامہ اور اسٹام پیپر اپنی دیویر میں کیوں رکھا ہوا ہے حسینہ بیگم نے یہ چیزیں حفاظت کے لیے میرے پاس فائی ہوئی ہیں میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا کیا آپ حسینہ بیگم کے کمیشن ایجنٹ ہیں وہ ایک دم کھڑا ہو گیا ملک صاحب میں عزتدار آدمی ہوں میں نے اس کی بات پر توجہ دینے کے بجائے ایک اے سائی کو بلایا اور کہا دو آدمی ساتھ لے جاؤ اور حسینہ بیگم کو ٹانگے میں بٹھا کر یہاں لے آؤ ایک آدمی مولوی اللہ بکش کی طرف بھی پھیج دو اس سے کہنا کہ مولوی صاحب کو ساتھ ہی لیتا آئے میاں علی نواز آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھ گیا بولا حسینہ بیگم سے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کا کیا تعلق ہے حسینہ سے وہ حیرت انگیز طور پر نرم پڑ گیا بولا تعلق تو کوئی نہیں ہے بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں وہ بیوہ عورت مجھ پر بہت بھروسہ کرتی ہے میاں صاحب عورت سے تو آپ کو بہت ہمدردی ہے مگر اس کے بچوں کے باپ کو آپ دھکے دیتے ہیں ملک صاحب میں اس قاتل بدماج سے کیا بات کروں گا وہ تو دو دفعہ حسینہ بیگم کا سودھا کر چکا ہے لفظ دو دفعہ سن کر میں چونکا اور میں نے دیکھا کہ میاں علی نواز بھی یہ بات کہہ کر قدر پریشان ہو گیا تھا میں نے یہ بات ذہن میں رکھ لی مگر اس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا قدر توقف کے بعد اس نے کہا ملک صاحب آپ ایسا کریں کہ حسینہ بیگم سے گھر جا کر بات کر لیں عورت کو تھانے بلانا کچھ اچھا نہیں لگتا میں نے چالا کی سے کہا چلیں آپ کی یہ بات میں مال لیتا ہوں پھر میں نے اس کو سنانے کے لیے ایک خاولدار کو بلا کر کہا تم ایسا ہی سے کہو کہ حسینہ بیگم کے گھر نہ جائے میں کل کسی وقت خود چلا جاؤں گا بات کرتے وقت میں نے اسے اشارہ بھی کیا مگر وہ سمجھا نہیں ایسا ہی بھی تھانے میں ہی تھا اس نے اسے حسینہ بیگم کے گھر جانے سے منع کر دیا لیکن یہ غلطی فائدہ مند ہی ثابت ہوئی میری چھٹی کا وقت ہو چکا تھا علی نواز کو رخصت کر کے میں گھر کھونچا اور ہاتھ مو دھو کر کپڑے تبدیل کیے اس سارے وقت میں یہ بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ علی نواز حسینہ بیگم کے گھر ضرور جائے گا غالباً وہ اسے کچھ باتیں سمجھانا چاہتا تھا سوچتے سوچتے میں نے اچانک فیصلہ کیا اور سادہ کپڑوں میں حسینہ بیگم کے گھر پہنچ گیا ایک پڑوسن اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جو میری آمد پر اٹھ کر چلی گئی رسمی کلمات کے بعد میں نے حسینہ بیگم سے کہا بی بی میں نے منظور کو قتل کے الزام میں بند کر رکھا ہے لیکن اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ قاتل نہیں ہے اچھا جی اگر وہ قاتل نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں وہ تو چھوٹی جائے گا لیکن تم یہ بتاؤ کہ قاتل کون ہے گیانی تمہیں کس پر شباہ ہے مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں جو کچھ تم مجھے بتا چکی ہو اس میں بہت سا چھوٹ ہے میں نے سخت لہجے میں کہا میں نے تمہیں تھانے بلانے کا فیصلہ کیا تھا مگر میاں علی نواز کی سفارش پر نہیں بلائے تھا تھانا یہاں سے زیادہ دون نہیں ہے سو سمجھ کر بات کرنا اس کی بیٹی ملکہ بھی بیٹھک میں موجود تھی دونوں میری بات سننے کا خبر آ گئیں حسینہ بی بی تم نے بتایا تھا کہ منصور جوہے میں پیسے ہار گیا تھا اور گھر آ کر تم سے پچاس روپے مانگے تھے لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ منصور کو کسی کا کردہ دا کرنا تھا اور اپنے رکھوائے ہوئے پیسے تم سے مانگے تھے اور چونکہ وہ پیسے تم خرچ کر چکی تھی اس لئے منصور کو خصہ آ گیا اس نے تعمل کرتے ہوئے کہا اس نے جو پیسے رکھوائے تھے وہ گھر کی ضروریات پر خرچ ہو گئے تھے اس نے اپنا پہلا جھوٹ تسلیم کر لیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی دیگر باتوں میں بھی جھوٹ شامل تھا میں نے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ وزیر علی نے یہ مکان منصور کی دھمکی کے بعد لیکن شیخ صاحب طلاق نہیں دینا چاہتے تھے جب منصور نے زیادہ ضد کی تو شیخ صاحب نے یہ مکان میرے نام کر دیا اس کے بعد منصور خاموش ہو گیا کیوں؟ کیوں خاموش؟ کیوں ہو گیا؟ وہ میرے سوال کا مطلب نہیں سمجھ سکی بولی اس نے سوچا کہ شیخ صاحب کے مننے کے بعد اتنا بڑا مکان ہمارے ہاتھ لگ جائے گا اس لئے خاموش ہو گیا بی بی تمہاری اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس وقت تم دونوں میں یہی تیہ ہوا تھا کہ شیخ صاحب کی موت کے بعد تم تمہارا شادی کر لوگے میں نے غلط تو نہیں کہا میں نے میں نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا میں جھوٹ سننے نہیں آیا میں نے کہا اگر تم نے شادی کرنے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو منظور کو مکان تمہارے نام لگنے کی کوئی خوشی نہ ہوتی اور نہ وہ خاموش ہوتا سچ بتاؤ کیا بات ہوئی تھی اس نے قدرت توقف کے بعد بتایا وعدہ سے کیا ہوتا ہے جی اگر منگنی ہونے کا ٹوٹ سکتا ہے تو وعدہ بھی تو ٹوٹ سکتا ہے منظور نے مجھے طلاق دے دی تھی اس کا مجھ پر کوئی حق نہیں تھا حسینہ بی بی وعدہ تم نے اس لیے توڑا کہ تمہارے پاس ٹھکانہ موجود ہے اس بات کا تم خود بھی اقرار کر چکی ہو یہ بات تمہیں یاد نہیں رہی کہ یہ ٹھکانہ تمہیں منظور کی وجہ سے ہی ملا ہے اگر اس نے وزیر علی پر دباؤ ڈال کر یہ مکان تمہارے نام نہ کرایا ہوتا تو اس وقت تم کسی کے دروازے پر پڑی ہوتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے جی پر وعدہ توڑنے کی اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے میں نے کہا اور میں وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں اور تو کوئی وجہ نہیں ہے جی ہے اپنے دماغ پر سراز سور دو تم نے اپنے کاغسات میاں علی نواز کے پاس کیوں رفع ہوئے ہیں وہ شروع سے ہی ان کے پاس ہیں وہ تمہیں ملنے کیوں آتا ہے اس کا اب تمہیں ساتھ کیا تعلق ہے تعلق تو کوئی نہیں ہے یوں ہی خیریت پوچھنے آ جاتے ہیں جب منظور نے تمہیں دوبارہ نکاح پڑھوانے کے لئے کہا تو تم نے جواب دیا تھا کہ تم میاں صاحب سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرو گی کیوں میاں صاحب سے مشورہ کیوں وہ تمہیں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا اب میں تم سے پھر یہ سوال کرتا ہوں کہ وعدہ توڑنے کی دوسری وجہ کیا ہے اب اگر تم نے صحیح جواب نہ دیا تو میں تمہیں تھانے لے جاؤں گا گھبرات کے باعث اس کا مو کھل گیا بولی وہ جی بات یہ ہے کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کر لوں میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا جب میاں علی نواز نے کہا تھا کہ منظور دو دفعہ حسینہ بیگم کا صدق کر چکا ہے تو مجھے اسی وقت اس بات کا شک ہوا تھا پہلی دفعہ اس نے وزیر علی کے ساتھ صدق کیا تھا اور دوسری دفعہ میاں علی نواز کے ساتھ حسینہ بی بی بات چھپانے کی کوشش نہ کرو تم بھی میاں علی نواز کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو ہے نہ یہی بات قدر توقف کے بعد اس نے یہی بات تسلیم کر لی بولی تھانے دار صاحب میں جھوٹنے بولوں گی مجھے سہارے کی ضرورت ہے منظور سہارہ دینے کے قابل نہیں ہے اگر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی تو وہ یہ مکان بیچ کر کھا جائے گا میاں صاحب بہت دنوں سے شادی کے لیے اسرار کر رہے تھے میں نے مجبور ہو کر ہاں کر دی تھی لیکن جب اختر علی نے مجھے دو کمرے دینے کا وعدہ کیا تو میری نیئر جانو ڈول ہو گئی تھی کیا تم نے علی نواز سے اس بات کا ذکر کیا تھا میں نے کھل کر انکار نہیں کیا تھا اشارتاں یہ کہا تھا کہ اختر علی نے مجھے دو کمرے اور روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا ہے یہ سن کر میاں صاحب اسے میں آگئے بولے تم پاگل عورت ہو اس طرح کے سہارے پائدہ نہیں ہوتے اختر علی کو جب موقع ملا وہ تمہیں نکال باہر کرے گا خیر تم فکر نہیں کرو اختر علی کا بندوبست بھی ہو جائے گا آہستہ آہستہ بات کھلتی جا رہی تھی میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نواز نے اپنے وعدے کے مطابق اختر علی کا بندوبست کر دیا اب تم خور سے میری بات سنو ہم آج علی نواز کو گرفتار کر لیں گے وہ لازمان تمہیں بھی اس قتل میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا اس لئے جو کچھ تمہیں معلوم ہے میں آئی تو میں نرمی نہیں کروں گا میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی میرا اختر علی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے قتل سے ایک روز پہلے میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں رات کو سہنوارا دروازہ کھول دوں لیکن مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ ان کا دروازہ کھلوانے سے کیا مقصد ہے میں اپنی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ میں بالکل بے گناہ ہوں مجھے میاں صاحب کے منصوبے کا کچھ علم نہیں تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بتاؤ علی نواز سے اور کیا بات ہوئی تھی انہوں نے اختر علی کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی تھی کہ وہ رات کو کتنے وجہ سوتا ہے کہاں سوتا ہے اور اپنے پاس کوئی ہتھیار بغیرہ تو نہیں رکھتا کسی لمحے دروازے پر دستک سنائی دی ساتھی کسی کے خانسنے کی آواز آئی میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میاں علی نواز تھا میں نے دھیمی آواز میں حسینہ بیگم سے کہا شاید میاں علی نواز ہے میں دوسرے کمرے میں چاہ رہا ہوں میرا سکر نہ کرنا اور اتمنان سے باتیں کرنا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا تمہاری بیٹی میرے ساتھ رہے گی میں ملکہ کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور درمیانی دروازہ بھیڑ دیا وہ شام کا وقت تھا اور کمروں میں نیم تاری کی پھیلی ہوئی تھی ملکہ گھبراری تھی لگتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی رو پڑے گی میں نے اسے تسلی دی اور بستر پر بٹھا دیا اتنے میں دوسرے کمرے سے میعالی نواز کی آواز آئی حسینہ سب خیر خیریت سے ہے نا میں ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں بیٹھوں گا نہیں وہ تھانے دار بڑی اچھلکوت بچا رہا ہے آج اس نے مجھے تھانے بلایا تھا اسے ہم پر شک ہو گیا ہے کل وہ تمہارے پاس آئے گا گھبرانا بالکل نہیں میں سب ٹھیک کر لوں گا جو بیان پہلے دے چکی ہو اسی پر قائم رہنا بہت اچھا میاں صاحب میرے کانوں میں حسینہ بیگم کی آواز آئی میں دروازے کی جھری سے ادھر دیکھ رہا تھا جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی آج رات کے دس بجے میں تمہیں ایک چیز دے جاؤں گا کل جب تھانے دار تم سے ملنے آئے تو یہ چیز اس کے حوالے کر دینا کہنا کہ اسے منصور نے رکھایا تھا چیز کیا ہے تمہیں چیز کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے میں یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لئے کر رہا ہوں یہ لے کچھ پیسے رکھ لے تھانے دار کے ساتھ حوصلے سے بات کرنا اگر اس نے زیادہ تھانے داری دکھانے کی کوشش کی تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا میری بہت اوپر تک پہنچ ہے اچھا اللہ حافظ اس کے جانے کے بعد حسینہ نے دروازہ بند کر دیا میں کمرے میں گیا تو حسینہ چند نوٹ ہاتھ میں پکڑے پریشان کھڑی تھی مجھے دیکھ کر بولی میاں صاحب نے کہا ہے کہ وہ رات کے دس بجے آئیں گے میں نے ساری بات چیز سن لی ہے رات کے دس بجے ہم بھی ادھر ہی ہوں گے میں فوراں تھانے پہنچا اور دو سادہ لباس سپائیوں کو حسینہ بیگم کے گھر کی نکرانی کرنے پھیج دیا انہیں تحقید کر دی کہ حسینہ بیگم کو گھر سے باہر جانے نہ دیں رات کے دس بجے میں چار آدمیوں کے ہمراہ حسینہ بیگم کے گھر میں موجود تھا دو سادہ لباس آدمی کلی میں چھپے ہوئے تھے تقریباً سوہ دس بجے دروازے پر دستک سنائی تھی حسینہ بیگم میری ہدایت کے مطابق اس وقت بیٹھک میں موجود تھی دستک کی آواز سن کر وہ اٹھی اور دروازہ کھولا اس وقت بیٹھک کے سوا مکان کی تمام بطیاں بوچھی ہوئی تھی میں اندرونی دروازے سے بیٹھک میں جھانک رہا تھا دروازہ کھلتے ہی میہا علی نواز کمرے میں داخل ہوا اور فوراً اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا اس کے ہاتھ میں ایک کینوز کا تھیلہ تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا یہ تھیلہ کسی محفوظ جگہ پر رکھ دو اس میں کیا چیز ہے حسینہ بیگم نے پوچھا اس کی آواز کپپ پا رہی تھی اس کو کھولنا نہیں علی نواز نے کہا وہ بدستور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا ٹھیلو میں خود اسے کسی جگہ پر رکھ دیتا ہوں تم اسے تھانے دار کے حوالے کر دینا بات کرتا ہوا وہ سیدھا اس دروازے کی طرف آیا جس کی دوسری طرف میں اور میرے آدمی کھڑے تھے میں نے ریولور نکالا اور دروازہ کھول کر سامنے آ گیا مجھے دیکھ کر وہ بری طرح اچھلا اور تھیلہ پھیک کر دروازے کی طرف بھاگا لیکن میرے آدمی باہر سے دروازہ بند کر چکے تھے میعا علی نواز کھیل ختم ہو چکا ہے میں اس کے سر پر پہنچ گیا مکان کے باہر بھی میرے آدمی موجود ہیں اب تم بھاگ کر کئی نہیں جا سکتے وہ غصے سے حسینہ بیگم کی طرف جھپٹا زلیل عورت میں تیری بھلائی کے لیے پریشان ہو رہا ہوں اور تم مجھے اندر کروانے کی فکر میں ہے میں تیرا بیڑا خرک کر دوں گا ایک حوالدار اس کے راستے میں ہائل ہو گیا ملک صاحب میں اس عورت کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر یہ دغاباس نکلی اس نے منظور کے ساتھ مل کر اختر علی کو قتل کیا تھا ثبوت اس تھیلے میں موجود ہے میں نے تھیلہ کھول کر دیکھا تو اس میں کپڑوں کا ایک میلہ سا جوڑا تھا جس میں ایک خون آلود خنجل لفٹا ہوا تھا کپڑوں کو میں نے فوراں پہچان لیا وہ منظور کے کپڑے تھے یہ وہ کپڑے تھے جنہیں میں اس کے گھر میں کھوٹی پر لٹکا ہوا دیکھ چکا تھا اب ان پر خون کے دھپے بھی موجود تھے واضح طور پر وہ کسی مرغی یا بکری کا خون تھا علی نواز اب جھوٹ سے کام نہیں چلے گا میں نے کہا آ شام جب تم حسینہ بیگم سے ملنے آئے تھے تو میں اندر کمرے میں موجود تھا میں نے تمہاری ساری بات چیز سن لی تھی اور یہ جو تم ثبوت لائے ہو اس کی حقیقت بھی مجھے معلوم ہے یہ کپڑے منظور کے ہیں بھردات والی صبح جب ہم نے اس کو گرفتار کیا تھا تو یہ کپڑے اس کی کھونٹی پر لٹکے ہوئے تھے اس وقت ان پر خون کے دھپے نہیں تھے یہ دھپے تم نے لگائے ہیں حوالدان نے میرے اشارے پر اسے ہتھکڑی لگا دی وہ بھولا آدمی تھا کوئی مضاہ مت نہ کر سکا علی نواز میرے پاس تمہارے خلاف کافی شہدتیں جمع ہو چکی ہیں بہتر یہی ہے کہ اقرار جرم کر لو میں نے ایس آئی سے کہا آس پاس رہنے والے چاد موززین کو بلالاؤ یہاں کی ساری کارروائی ان کے سامنے ریکارڈ پر ہوگی ملک صاحب ٹھہریں میں عزتدار آدمی ہوں اگر آپ نے میرے خلاف کچھ کارروائی کی تو میں اپنی اولاد کے سامنے آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہوں گا میری ہتھکڑی کھول دیں میں آپ کو قاتل کا نام پتہ بتا دیتا ہوں وہ ایک والد جنبی کر لے گا اس بات کی میں آپ کو سمانت دیتا ہوں مجھے اندازہ تھا کہ قتل اس نے خود نہیں کیا تھا کسی سے کروایا تھا میں نے اس کی ہتھکڑی کھولوا دی اس نے بتایا کہ قاتل اس کا ایک مزارے تھا جس کا نام جمال دین تھا میں نے علی نواز سے اس کا پتہ پوچھا اور دو آدمی اس کے پیچھے روانہ کر دیئے جو تقریباً ایک گھنٹے میں اسے گریفتار کر کے لے آئے جمال دین پچی چھپیس سال کا ایک صحت مند نوجوان تھا اس نے قتل کا سارا الزام اپنے سال لے لیا اور کہا کہ اختر علی کی اس کے ساتھ پرانی دشمنی تھی جس کی بنا پر اس نے اسے قتل کیا تھا میں نے میعہ علی نواز کو بھی شامعہ تفتیش رکھا مگر عدالت نے اسے بری کر دیا کیونکہ کوئی شخص اس کے خلاف گواہی دینے پر تیار نہیں ہوا تھا حسینہ بیغم بھی اپنے بیان سے منحرف ہو گئی تھی اور جمال دین کو عمر قید ہو گئی